لبا آمند باللہ صدق اللہ العظمین و صدق رسولنا نبی کریم و نحن ولا غالق من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین اگوار عدب اور احترام کے ساتھ حق نبی ساری کائنات کے نبی سجد آدم و اولاد آدم شفیع امم و حادی آزم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ بے کس پناہ نظرانے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور یہ درود شیخ اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد 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 و آلہ مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلاط و سلام علیک یا رسول اللہ الحمدللہ اور ان کا جلسہ تو حرسان کامیاب ہوتا ہے اور اس سال بھی بہت زبردست کامیابی سے ہم کنار ہو رہا ہے ابھی آپ نے زمزم خائی سے بہت زبردست ناتی اشائر سماعت کی مجھ سے پیش و خطیب جو کہ آپ کا انتظار اور بلکل شباب پہ پہنچائے پھر شنیل بھائی آجائے اندر آجاتے تو باچھا ہوتا ہے جتنے لوگ سنکوں پہ گھوم رہے ہیں اگر جاگ ہی گئے آپ پہ نہیں آتے تو نہیں آپ دھر میں سو گئے ہو لیکن جو جاگ رہے ہیں اور جلسے میں آگئے ہیں تو پھر کیوں وقت برباد کر رہے ہیں باہر سارے لوگ میفل کے اندر آجائے ہیں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ لوگ اگر چاہ لیں تو سامنے آجائے ہیں تاکہ میفل اور دوبالہ ہو جائے ہیں جو لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میری گزاریش ہے کہ آپ آگے آجائیں تاکہ میں بھی آپ کو دیکھوں قریب سے اور آپ بھی مجھے دیکھ لیں اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ مل کے بیٹھے ہیں قریب آجائیں ہماری دوئیہ گھٹ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں اور مل کے میفل کو آباد کریں جو دن کی محفل کو آباد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کو آباد کرتا ہے اور جو دن کی محفل کو اجارتا ہے اس کی زندگی سے خوشیاں اجار جاتے ہیں آج سفوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیسے ہیں مگر خوشی کی مکانات ہمارے پاس ہیں مگر خوشی کی کپڑے ہمارے پاس باکس میں سو سو جوڑے موجود ہیں مگر دل میں جو خوشی ہونی چاہیے وہ خوشی بے شمار الجھنوں میں ہم گرفتار ہیں تنہائی میں بیٹھ کر اس پوائنٹ پہ جب آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا مسجد ویران ہے اور میں خوش ہونا چاہتا ہوں جلسہ اجڑ رہا ہے اور میں خوش ہونا چاہتا ہوں مدر سے اجڑ رہے ہیں اور میں خوش رہنا چاہتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا زمین اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے ہوا اور آگ اللہ کی ہے مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے مجھ کو اللہ ہی مارتا ہے مجھ کو اللہ ہی روزی دیتا ہے ساری عزتیں ہماری اللہ کی بھی ہوئی ہے اللہ ہی خوشی دیتا ہے اللہ ہی ہم دیتا ہے جو اللہ کے ذکر کی مجلس کو اجڑ دے جو اللہ کے گھر کو اجڑ دے جو رسول پاپ کے گھر کو اجڑ دے اور چاہے کہ میں مستی کی زندگی گزاروں اللہ کی خسم ایسا کبھی بھی ہوگا اس لئے کہ ساری خوشیاں اسی میں ہیں کہ میرا گھر ٹوٹا رہے مگر اللہ کی محسد آباد رہے دوسروں کی درسگاہ ہیں ویران اور سونی رہے مگر مصطفیٰ کی درسگاہ آباد رہے پروچن کی محفل مودی جی کی محفل نیتا جی کی محفل ڈانسر کی محفل وہ سب محفل سونی رہے اللہ کے ذکر کی مجلس آباد اور آج نیتا آ جائے تو لاکھوں کے بھیڑ لگتی کوئی ممبئی سے جوکر آ جائے لاکھوں کے بھیڑ لگتی کوئی کومیڈین آ جائے لاکھوں کے بھیڑ لگتی کوئی کریکٹ کا تماشا ہو جائے لاکھوں کے بھیڑ لگتی راوندیب جی آ جائے لاکھوں کے بھیڑ لگتی وہ صاحب عربی شنکر جی آ جائے لاکھوں کے بھیڑ لگتی اس گاؤں میں کوئی شیخ چلی آ جائے لاکھوں کے بھیڑ لگتی وہاں نیند کہاں غائب ہو جائے گی بیماری کا بہانہ ختم ہو جائے گا وہاں صاحب بہانے ختم ہو جائیں گے پتا نہیں شیطان کتنا طاقتور ہو گئی آج کل لوگ ناچ گانے کی محفیل میں پشاف کو بھی روک دیتا ہے اور نیک محفیلوں میں پشاف الگ آ دیتا ہے کہ گھنٹے میں آدمی کو بار بار پشاف لگنے لگتا ہے اس طرح کی محفیلوں میں آدمی کو کھجلی بہونے لگتی بدن ہاتھ کھجلانے لگتا ہے اور نین بھی تاریخ ہونے لگتی اور سب کام اسی فلم ہو جاتا ہے پشاف و خانہ کھجلی بے چینی بے قراری فون بھی اسی میں فلم آنے لگتا ہے دیکھیں وہ موبائل کو لگایا ہوا اور سر میں چیکی ہوا پتا ہے یہاں بلکل چہرے پر گاڑ کے تقریر سننی چاہیے مونہ صاحب کیا بول دیں موبائل سب آف کر دیں تقریر اگر ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو نیٹ پر بہت ساری تقریریں ہیں ڈاؤنلوڈ کر لینا ابھی جو بھی موبائل آن کر کے رکھے گا اس کی ساری توجہ موبائل کے طرف ہے تقریر سن نہیں پائے گا تو اور پھر جب سے وہ موبائل وغیرہ کا فتنہ شروع ہوا ہے تب سے تقریر کی برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں مجلس میں جو پہلے لوگ سنتے تھے کہ ہم خور سے سنیں بلکل کوئی بات مس نہ ہو اور آج کل وغیرہ میں سیٹھ ہے کہ ابھی نہیں سنیں گے کل سنیں گے اگر کل موبائل آن کرے گا اکشن بھائی کیا پڑھے زمزم بھائی کیا پڑھے مولا صاحب کیا بولے اس پر توجہ کم رہتی ہے وہ صرف ارنات سننا ہے مزا لینا ہے یعنی صرف مزا ہی لینا ہے اسی مزا کے چلتے جلسے ہمارے اجڑتے چلے گئے ایک ڈاکٹر نہیں انجنئر نہیں پروفیسر نہیں اپنے بچے دین کی بات نہیں سنتے گئے چونکہ اب مزا لینے کی بات آگئی ہے تو پھر وہاں بات کہاں سنتے گئے دیماغ میں سیٹھ ہو کے ہم اپنے دین کی بات سنیں گے سینے کا زنگ صاف کریں گے دیماغ کے وسوسات کو دور کریں گے جو جانتے ہیں پھر اس کو دوبارہ ریمائنڈ کریں گے اچھے عمال کا شوق پیدا ہوگا ہماری زندگی آباد ہوگی آخرت میں جنت میں لے گی یہ سب شوق لے کے بیٹھے تب نہ وہ ایک ایک منٹ ٹیمتی سمجھ کے افتگو کو غور سے سنے گا یہاں تو بہت سارے لوگ بوجھ سمجھتے ہیں کہ کیوں مولانا آگیا ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دس سال کے بعد تقریر ختم ہی ہو جائے گی وہ صرف دو چار پانچ شاعر آئیں گے اور مشہرہ ہوگا کیونکہ وہاں تو مزہ ملتا ہے اچھلے میں اچھلے میں تقریر میں تو بولے گا یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ لیگل ہے یہ الیگل ہے یہ رائٹ ہے یہ راغ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اور اس دور میں کوئی ہی نہیں سننا چاہتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں دوسروں کی تعریف کیجئے تو بہت خوش ہو جاتا ہے اور جہاں ان کی برائیوں کی مضمت کیجئے تو انہا چہرہ لٹک جاتا ہے اب جلسہ کرانے والے اگر شرابی ہیں ہم شراب کی مضمت کریں ان کو برا لگ جاتا ہے جلسہ کرانے والے جھوٹے ہیں ہم جھوٹ کی مضمت کریں ان کو برا لگ جاتا ہے وہ اگر بے نمازی ہیں اور ہم نماز نہ پڑھنے کی مضمت کریں اور نہ پڑھنے کی جو وعید آئی ہے جو سزا آئی ہے اس کو بیان کریں اس کو برا لگ جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے وہ اگر اس کے لئے آئے کہ مجھ کو کوئی ایسی بات ہو جو دل میں لگ جائے تیر کی طرح کل سے ہمارے عمال میں بیداری پیدا ہو جائے تب نا وہ اب بولے گا جتنی تنقید کرنی ہے جتنی ہماری برائیوں کی مضمت کرنی ہے تم کرو شاید کہ تمہاری تنقید سے میری زندگی میں اصلاح پیدا ہو جائے اللہ تبارکہ و تعالی آپ صبحوں کو اسی طرح مسکراتہ ہوا رکھیں جس طرح بھی مسکراتہ بیان سن رہے ہیں بہان اللہ بھائی پیشے بیٹھا ہوا ہے تاکہ سامنے مولا صاحب کچھ پوچھ نہ لے کیا وہ بھائی جو پیشے بیٹھے ہیں جب جماعت کے ساتھ مل کے رہی جماعت کے ساتھ مل کے رہنے میں اب تحفظ ہے جماعت سے جو الگ رہے گا اس کو بھیڑیا کھاتا ہے شیطان اس پر تسلط جمع لیتا ہے اس کے دماغ میں گندی وسوسے پیدا ہوئے ہیں جماعت کے ساتھ مل کے رہنے میں شیطان کا داؤ نہیں چل پاتا ہے جو لوگ پیشے بیٹھیں ان سے میری گزاریش ہے وہ سامنے آ جائے بلکل ایک گھنٹہ جمجمع کے تقریر سنیں اس کے بعد پھر سرکار کے ناپ سنیں محفل آپ کی آباد رہے آپ کا گھن آباد رہے آپ کا گھر آباد رہے دیکھیں وہ آئے 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 آگے آئے آئے یہ سب لوگ بڑا مسئلہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان بات ہی نہیں سنتے لوگ مقیب صاحب پریشان رہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اور پھر خطیب بھی کہہ رہے ہیں آ جاؤ مرلوک آ ہی نہیں اب آگے نہ ماتے ایک گھنٹہ سب تفہل صرف ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد اگر آپ کی خواہش رہی اور مزید تمہیں بولوں گا مگر اپنی مرضی سے ایک گھنٹہ چاہے سب آدھی بھاگ کیوں نہ جائے مگر ایک گھنٹہ سے پہلے ختم نہیں یہ گھنٹہ کے بعد وہ آپ کی مرضی ماشاءاللہ لوگ ہمارے بھائی آگئے اللہ تعالی جتنے قدم چل کے وہ ادھر قریب آئے ہیں اللہ تعالی اتنے ہی قدم اس کو جنت کے قریب فرما دے آمین جب جاگنا ہے علیہ و صالحین کا فیض حاصل کرنا ہے تو پھر کیوں پیشے رہنا ہے سب سے آگے رہنا ہے وہ تو گاؤں دیہات کے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھوج بھاج ہو کھانے پینے کہتا آگے رہو جہاں لڑائی کی باری آئے پیشے رہو اسلام کہتا کہ نہیں کھاؤ کم جہاد زیادہ کرو آج جہاد کا جذوہی سرد ہو گیا ہے نتیجے میں وہ نفاک ہمیں چڑھاتا ہے آج بال بچے گاؤں گھر جان کی محبت ہی کی وجہ سے آج آدمی جی چھوڑاتا ہے کہ نہیں نہیں میدان میں نہیں اکلنا ہے جہاد نہیں کرنا ہے بیوی سلامت رہے بچہ سلامت رہے گھر بچہ سلامت رہے دنیا میں چاہے آگ لگیا ہے اسے کوئی بحث نہیں میری بیوی میرا بچہ میرا گھر پہلے لوگ کہتے تھے نہ میری بیوی نہ میرا بچہ نہ میرا گھر پہلے اسلام کی عبرو بچنی چاہتا ہے بہان اللہ تب وہاں پہ جہاد کا جنون سواب دوتا تھا کہ میں مر جاؤں سماج بچ جائے میں جہاد کروں اللہ کی راہوں میں شہید ہو جاؤں تاکہ ظلم میڈی آگیا اور یہاں ہے کہ چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو میرا گھر سلامت رہنا چاہے یہی وجہ اتنا خطرناک سے خطرناک فیصلے لیے جا رہا ہے اور کوئی صاحب بولنے والا تک نہیں اس قدر ڈرا دیا گیا اس قدر لوگوں کو پریسر بنا دیا گیا کوئی حق بولنے والا تک نہیں بولنے گے مر دے گا بولنے گے جل میں ڈال دے گا بولنے گے گھر اجھاڑ دے گا وہ صاحب تو رہے گا اپنے گھر میں ہم ہی اجھاڑ جائیں گے اسے ڈر سے کوئی نہیں بول رہا ہے سارے لوگ لوگوں پر سنہ تا تاری خاموشی تاری اسی بزدلی کی وجہ سے آج صاحب جو بزدل تھا جو گیدڑ تھا وہ آج اتنا چنگھاڑ رہا ہے کہ جو من میں آرہا ہے سب بول رہا ہے وہ بولے سب چلے گا اور ہم حق بھی بولیں تو ہم مجرم ہو گئے وہ بولے کہ ہم بھکا دیں گے ہم اس کو بگا جگہ دے دیں گے ہم اس کو یہ کر دیں گے ہم اس کو نکال دیں گے ہمارا مخت کر دیں گے وہ سب چلے گا وہاں کوئی کیس نہیں کوئی کورٹ کی ابھیلنا نہیں وہاں کوئی کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں کچھ نہیں وہاں سب چلے گا اور یہاں کچھ بولیں تو بس ہاتھ کڑی بانھ کے چلو جیل چلو یعنی حق کو دبایا جا رہا ہے ایسے ایک سے کام نہیں چلے گا بس آواز دے رہی ہے امام حسین کی قبر باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی یہ اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین کی کون ہوگا جو دنیا کے مظالم کے خلاف زبان کھولے جو اپنا سب کچھ لٹا کے دنیا کو زندگی عطا کرے ظالموں کے ڈینے توڑ کے حق کا علم بلند کرے ہم جیسے گیدنوں سے کیا ہوگا ایک حسینی دنیا کا نقشہ بدل دے اسی حسینی کی تلاش ہے حسین آزم کا سچا بلام ایسا نہیں کہ بولنے سے کام چلے حسین آزم نے تر تقریب نہیں کی حسین آزم نے اپنا کمبہ لٹا کے پریکٹیکل کو بتا دیا اپنا سارا خاندان کٹا کے تب اسلام بچایا تھا اسی طرح آج اسلام تلاش کر رہا ہے کوئی ہو کمبہ لٹانے والا کوئی ہو گردن کٹانے والا کوئی ہو ساری تکلیفیں اٹھا کر ان ظالموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے والا انشاءاللہ ہم لوگ کھانے پینے کے غلام ہیں آئے گا کوئی ضرور شبیدہ کا غلام آئے گا ضرور کوئی کربلا والوں کا صدقہ بن کر آئے گا پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جس طرح امام حسین کے سارے قاتل دھاراشائی ہو گئے اور سبر زندہ رہا ظلم مر گیا حسین زندہ رہا یزید مر گیا اسی طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ حق زندہ رہے گا سارے بات کی مرتے بزرگ اللہ تبارک و تعالی ہم سبخوں کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی تناظر میں بس دو تین باتیں قرآن کریم کی آیتوں کے خوالے سے میں کہنا شاہد ہوں قرآن کریم کی دو یا تین آیتیں وہ مجھ سے ڈیمان کیا کر رہی ہیں اور مجھ کوئی آیتیں کہہ کیا رہی ہیں میرا مقصد حیات کیا بتا رہی ہیں چونکہ دنیا کی ساری باتیں ممکن ہے کہ میری بات جھوٹ پر مبنی ہو اس میں تروٹی ہو اس میں غلطی ہو لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے جس طرح اللہ کا کوئی جواب نہیں اسی طرح اللہ کے کلام کا بھی کوئی جواب بے شک بہان اللہ اللہ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے اسی طرح اللہ کے مذہب مذہب اسلام کو بھی کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ اپنے جگہ تہہ ہے اس لئے تہہ ہے کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے ہم تو ایک پانے کا بلگولا ہیں جو آج اوپرے کل خطرہ ہو جائے ہماری حیثیت ہی کیا ہے مٹی سے پیدا ہوئے مٹی میں مل جائے ہماری حیثیت ہی کیا ہے ہم تو تیز آندھی چلے تو مر جائے زلزلہ آئے تو مر جائے سہوات رک جائے تو مر جائے یعنی قدم قدم پہ خطرات سے گھیرا ہے یہ انسان اس انسان کی حیثیت یہی ہے بغل میں سمندر ہے دو چار دس فٹ پانی اوپر اٹھے بھوچال آئے آبادی کے آبادی تباہ ہماری حیثیت یہی ہے ابھی گرمی تھوڑی سی بڑھ گئی طلب طلب کے لوگ مر جائے سردی تھوڑی سی بڑھ گئی تو مر جائے زمین ہلے تو مر جائے فضاؤں سے پتھر برسے تو مر جائے قہد سالی آئے تو مر جائے بیماری آئے تو مر جائے یعنی جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لئے پیدا ہوا ہے ہماری حیثیت یہی ہے کہ دس سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور آزداری کے بارے سفید ہو گئے جس کو ہم نے گوز میں کھلایا تھا آج وہ پوتا والا ہو گیا آج وہ ناتی والا ہو گیا چند سال کے بعد وہ مرے گا دنیا دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اب یہ انسان بولتا ہے کہ میں اسلام مٹا جائے گا میں اللہ تعبول حزت کہ اس مذہب کو میں ختم کر دوں گا بتائیں جس کے پیٹ میں دوکے جی پہانا یہ بولتا ہے میں اسلام مٹا جائے گا جن کے پیٹ میں ایک لیٹر پیشا ہوئے بولتا ہم اسلام مٹا جائے گا بتائیں صاحب ایسا ہونے والا ہے جب پخانہ مجھ کو لگتا ہے تو اس وقت لیٹن روم جانے سے پہلے راستہ ہی میں پخانہ ہو جائے گا یہ اتنا کمزور آدمی ہیں یہ بولتا ہم اسلام مٹا جائے گا کھانا تھوڑا زیادہ ہو جائے اور الٹی ہونے لگے مطلی یہ بات روم جانے سے پہلے راستہ ہی میں وہ الٹی کر دیتا ہے جو مطلی میں جس کو مطلی آئے الٹی کرے گاڑی میں الٹی کر دے جو پخانہ گاڑی میں کر دے گاڑی کھڑی کر کے سائد میں بیٹھ جائے مدی جی کو پیشا پیاس بہت لگتی ہے جانتے ہیں آج کلا کیونکہ وہ پرائیمنٹ میں بیٹھ کے جب بھاشن دیتے ہیں سامنے بوٹل لیتی ہے پانچ منٹ بولا حلق سوکنے لگتا ہے پانی پینے لگتا ہے بھاشن دیتے ہیں وہ پیاس لگتی ہے پانی پینے لگتے ہیں بہت زوردار چلاتے ہیں چیختے ہیں وہ بھائیوں بہنوں سارا ہندوستان ڈر جاتا ہے نجانے کیا بند کرے گا بھائیوں بہنوں جب بولتا ہے سارا ہندوستان کو ڈر لگنے لگتا ہے اب کیا بند کرے گا نوٹ بندی کروا کے دیکھ لیا جی اسٹی کر کے ہندوستان کی معیشت تباہ کر دی اب کیا بند کرے گا دوہزار کا نوٹ بند کرے گا بھائیوں بہنوں اب پانچ منٹ بولتا ہے پانی پیتا ہے یہاں مولانا پانچ گھنٹا بولتا ہے پانی پینے کی نوبت نہیں آتا رہاناللہ اور وہ پانچ منٹ بولتا ہے پانی پیتا ہے پارلیمنٹ ملال قلعہ سے ایک گھنٹا تقریر کرتے ہیں مارے پردان منتری جی ایک گھنٹا بولتا ہے وہ دس بار پانی پیتے ہیں دس بار پانی پیتے ہیں کیوں معلوم ہے کیوں بس بات صرف اتنی ہے جو جھوٹ بولتا ہے پیاس زیادہ لگتی ہے جھوٹ جو بولے گا اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے جو سچ بولے گا وہ بولتا جائے گا انرجی ملتی چلی جائے گا جو حق بولے گا پیاس اس سے بھاگتی رہی تھی اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پیاس بہتی لگتی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہم کوئی جیل میں ڈال دے ہو بات بھی سچ سچ ہے سچی بات ہے وہ سن بھی لے ان کے پاس کہ مولا ہے سب بول گا کچھ بھی نہیں بھی آڑ پائے گا ہمارا یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں سیکولیزم میں اور ہندوستان میں پردار منتری میں کوئی خامی ہو تو آدمی آرام سے بول سکتا ہے اس لئے درنے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی پکڑ لے گا وہ ہم جائیں گے آپ کو گناہ جیگرات نہیں ہے ہم بولتے ہیں کہ جو جھوٹ بولے گا اس کو پیاس ٹھیر لگے ظاہر سی بات ہے جو بولے گا اس کو پیاس لگی ہم ہی جھوٹ بولیں گا ہم کو پیاس لگی موڈی جی جھوٹ بولے گا ہم کو پیاس لگی اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو پیاس کو بند کرنا چاہتے ہیں وہ سچ بولنے لگے ہیں پیاس نہیں لگی اور جب تک جھوٹ بولیں گے پیاس لگیں گے صاحب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اتنی لاکھ نوکری دے دیں گے پناہ کر دیں گے چینہ کر دیں گے وہ سارا ہندوستان بول رہا ہے کہ سو میں نین نانوے بات وجوٹی بولتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور ہم کیا کر سکتے ہیں جب سے وہ کرسی میں بیٹھا ہے حالات اتنے خراب ہوگا ایک صاحب میشت تباہ ہوگئے لوگ کاروبار تباہ ہوگئے اور حضور کی قدیث ہے سرکار فرماتے ہیں سلاستن لا يقلمهم اللہ یوم القیام ولا يزکیه ولہم عذاب علیم تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے قیامت کے دن دردناک عذاب ہیں قیامت کے دن اللہ نہ اسے بات کرے گا نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہے تین شخص ایسے ہیں اس میں سے ایک شخص کون ہے ملک انکزہ یعنی جھوٹا بادشاہ بادشاہ سے ساری رعایہ کی امیدیں وابستہ ہوئی یہ خود مصیبت میں رہ کے اس سب کی مصیبت کو دور کرے گا یہ خود جاگ کر سارے سوئے ہوں کی رکھوالی کرے گا یہ خود نہ پہن کے ساری رعایہ کو پہنائے گا بادشاہ کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے بادشاہ وہ ہوتا ہے جو رعایہ کا سرورہ ہو رعایہ کا درد اس کا درد ہو اور یہ اس زمین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیہ ہم اس وقت تک نہ کھاتے تھے جب تک کہ اپنان نہ ہو جاتا تک کہ ساری پاوم کھالی رات کا سنٹہ ہوتا سارا مدینہ سویا رہتا اور یہ امیر المومنین گلیوں میں کھشت لگاتے رہتے ہیں کہاں کون مصیبت زدہ ہے کہاں کون پریشان حال ہے کہاں کون وحشت زدہ ہے کہاں کون پردیسی ہے گھومتے رہ دیتے ہیں بادشاہ کا مطلب آج کل پانچ لاکھ کا سوٹ پہن کے مدھ گھومنا امریکہ اور کھناڑا بادشاہ کا مطلب دس لاکھ کا سوٹ پہننا بادشاہ کا مطلب ڈیلی دس بار چینج کرنا یعنی بادشاہ کا مطلب ڈریس چینج کرنا بادشاہ کا مطلب وہ گھومتے رہنا ہندوستان کا بڑھا مرے ہندوستان کی عورت مرے ہندوستان کے بچے مرے ہندوستان کے سرویس والے مرے مگر اس کو گھومنے سے فرصت نہیں وہ گھومتا رہے یہ ہیں ہندوستان کی بادشاہت اور اسلام کی بادشاہت وہ ہے فاروق عاظم رات کے وقت میں گشت لگا رہے ہیں ایک مسافر کھڑا ہے حیرت زدہ تک رہا ہے رات کی اندھیری ہے سنسان رہے ہیں سارے لوگ اپنے گھر میں سوئے ہیں وہ مسافر کھڑا تک رہا ہے شاید کوئی مل جائے مسیبت میں دستگیری کرنے والا فاروق عاظم قریب گئے کہ مسافر کیا ہے کہا یہ میرا خیمہ ہے میری بیوی درد زہم مبتلا ہے میں شام میں آیا میں نہیں جانتا کسی دائیہ کا گھر درد زہم مبتلا میری بیوی ہو گئی درد اٹھ گیا ہے اب میں کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں کس کو بولاوں میں پریشان ہوں کوئی ملے رہنمائی کرنے والا وہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ خلیفت المسلمی میں فاروق عاظم کہتے ہیں کہ تم یہی کھڑا رہا میں ابھی دائیہ کو لے کے میں آ رہا ہوں فاروق عاظم اپنے گھر گئے فاروقی جلال انسان کا شیطان بھی کانپے اور جنات کا شیطان بھی کانپے جن کو دیکھ کر وہ فاروق جن کے نام سے ایران تھر رہا تھا ہو جن کے نام سے روم تھر رہا تھا ہو جن کے نام سے دو پہر کی تیز دھوپ میں کوئی شراب لے کے آتا ہو تو وہ تھر رہا کہ اسی سچی توبہ کرے کے شراب دودھ میں بدل جاتا ہے وہ فاروقی جلال جن کے نام سے روم اور ایران کانپتا تھا فاروق عاظم اسے ایک بار کہتے تھے کہ فنا کو بلاؤ اپنے غلام سے کہتے فنا دائیہ کو بلاؤ سارا مدینہ اُڑ جاتا لیکن اپنے کسی کو نہیں اٹھایا اپنی بیوی کو اٹھایا چلو آج جنت کمانے کا وقت آگیا جنت کمانے کا وقت آگیا بزرگوں نے کہا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ فرض روزہ کے علاوہ جو فرض تو فرض ہے کسی حالت میں معاف نہیں ہے اس کے علاوہ ایک ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے کسی مسلمان کی مدد کرتی ہے اسی کا نام خدمت خلق ہے اسی کا نام مخلوق کی خدمت ہے فرض نماز چھوڑ کے نہیں فرض نماز تو سب سے بڑا فرض ہے اس کو تو پڑھنا ہی ہے اس کے علاوہ جو لوگ ایک ایک ہزار بار تذبیر پڑھتے ہیں ایک ایک لاکھ بار کلمہ شریف پڑھتے ہیں جو لوگ مہینے میں تیسو دن روزہ رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ بس سال کے گیاروں مہینے روزہ رکھتے ہیں ان تمام ہزاروں روزوں سے بہتر ہے کہ مسلمان کی حاجت روائی کر دی جائے اعتقاف میں بیٹھے ہیں ایک حاجت مند آیا گفتگو ہوئی آپ مسجد سے باہر نکل کے ان کی حاجت روائی کو چلتے ہیں کسی نے کہا کہ حضور معلوم ہے کہ آپ اعتقاف میں بیٹھے ہیں اعتقاف کا مسئلہ یہی ہے کہ جو رمضان کے آخری دس دنوں میں جو اعتقاف میں بیٹھتا ہے وہ سنت موقع دا اللہ کفایہ ہے وہ لازمی اعتقاف ہے کہ کوئی نہیں کرے گا تو سارے محلے کے لوگ انہگار ہو جائیں اور اس اعتقاف کے قانون بھی بڑے سخت ہیں ایک قدم بھی مسجد سے باہر نکل گیا بغیر کسی ضرورت کے تو اعتقاف ٹوٹی جائے گا ورنہ گاؤں دے ہاتھ پہ لوگ لوٹا لے کے کھیت بھی گھوم کے چلا آتا ہے اس کا اعتقاف نہیں ٹوٹتا ہے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا وہ بچھرا مر گیا اللہ اس کو بخش دے وہ آتا تھا وہ اعتقاف میں میٹھتا تھا لوٹا لے کے اپنا پورا کھیت گھوم کر گیا آدھا تھا مسجد جبکہ یہاں ایک سیکنڈ بھی اگر پاؤں مسجد سے باہر نکل گیا اعتقاف ٹوٹی جاتا ہے اسی لئے اعتقاف میں بیٹھنے والے کو اگر غسل کرنے کی حاجت ہو تو مسجد کے اندر ہی وہ غسل کرے مسجد سے باہر میں اندر چونکہ غسل کر نہیں سکتا ہے اسی لئے صحت والا غسل وہ کرے گا تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا غسل جب فرض ہو تب غسل کرنے مسجد سے باہر جائے جیسے پیشاب پخانہ مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا وہ مسجد کے باہر جائے اب پیشاب میں جاتے ہوئے اگر وہ راستے میں کسی سے رکھ کے بات کر لیا اعتقاف ٹوٹ جائے گا پخانہ کرنے کے لئے بات روم جانا ہے راستے میں رکھ کے کسی کے سلام کا جواب دیا چلتے ہی وہ جواب دے دیا تو ٹھیک ہے اور اگر رکھ کے جواب دیا تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا اس لئے کیونکہ وہ ایک غیر ضروری کام کے لئے وہ رک گیا صرف حاجت اصلی جو ہے ضروری حاجت پیشاب پخانہ مسجد بنی ہو سکتا ہے تو باہر جانا اور پھر غسل جب فرض ہو جائے یعنی وہ ناپا احتلام ہو گیا اس وہ غسل فرض ہے اس کے لئے مسجد سے باہر وہ جائے اور اس میں بھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ سابون نہیں لگائے ہو سابون اگر لگائے گا تو سابون لگانا چونکہ غسل میں ضروری نہیں اور وہ ایک غیر ضروری کام کیا ہو جتنی دیر سابون لگاتا رہا اتنی دیر تک غیر ضروری کام رہا اس کا احتقاف ٹوڑ جائے گا یہ بتائیے اتنا مسئلہ ہے کسی کا احتقاف ہوتا ہوگا ایک سو مننان میں آدمی کا احتقاف ہی نہیں ہوتا ہوگا وہ مسجد سے بیٹھا وہ باہر نکل کے پر گھوم رہے ہیں احتقاف ہو رہا ہے اور مسجد نبی شریف میں لوگ احتقاف بیٹھتے ہیں مدینہ میں اندر بیٹھتے ہیں وہ سہری کے لئے کہ وہ باہر نکل کے کھوک کھاتے ہیں اب فون سے گاپ کرتے ہیں پھر اندر آ جاتے ہوں یہ احتقاف کا مسئلہ جنہاں غور سے سنوئے جو میں کہہ رہا ہوں اس لئے احتقاف کرنے سے پہلے مسئلہ کو جان لینا چاہیے حج کرنے سے پہلے دو چار مہنہ مسئلہ کو سیکھ لینا چاہیے نماز لوگ پڑھ رہے ہیں تیس تیس سال سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے آدمی کی قرآن شریف اگر صحیح نہیں پڑھیں نماز نہیں ہوگی رکوع اور سجدہ قائدے سے نہیں کریں نماز نہیں ہوگی پاؤں ٹھیک سی نہیں رکھیں نماز نہیں ہوگی یعنی لوگ محنت کر رہے ہیں مگر کہتے ہیں چلو اللہ معاف کر دے گا ہاں ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا تو اللہ اگر معافی کرنے والا ہے معاف کر ہی دے گا نماز پڑھنی کیا ضرورت ہے بغیر نماز پڑھنے اللہ معاف کر دے گا رمضہ رکھنے کیا ضرورت ہے مافی کر دے گا تم کچھ مت کرو اللہ ماف کر دے گا لیکن جب نماز جب پڑھتے ہو تو دوسر دنیا کا کام بلکل سچیت ہو کر چوکس ہو کر چوکنہ ہو کر خبردار ہو کر کیل کانٹے درست کر کے کہ جہاں دینا ہے ایک کلو کھات اگر دو کلو کھات نہیں دیئے تو فضل جل جائے جہاں دینا ہے ایک کیجی کھات اگر ایک پواہ دیئے تو فضلی پیدا نہیں ہوگی تو وہاں تو صاحب پوچھنا ہے دوسروں سے کہ اری بھائی ہم اس میں یہ دھان لگایا ہیں کتنا کھات دیں جو اچھا کھتی اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے اس کے پاس پوچھتے ہیں کہ ہم اس میں یہ دھان لگانا چاہتے ہیں کیسا رہے گا یہ ہمارا کھت ہے کون دھان لگائیں منصوری لگائیں کہ باسمتی لگائیں صاحب سر نہ لگائیں کہ کیا لگائیں پوچھتے ہیں لوگوں سے مگر نماز کے بارے میں کچھ نہیں اللہ مافتا دی اگر یہی بات ہے تو پھر دھان کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے دس کلو تھا دال دو اللہ دے دے گا دانا پانی اس میں لگا دو اس میں پورا چوبیس گھ کلتا لگا دو اللہ دے دے گا اب دھان لگانے کیا زورت ہے ایسے ہی کنارے بیٹھنا اللہ چاہے گا تو دے دے گا کہہ کلی میند کرنا ہے کہہ کلی پڑھنا ہے آئیے بی ایم اے کیوں کرنا ہے اللہ چاہے گا تو ڈی ایم بنا دے گا اللہ چاہے گا تو اس پی بنا دے گا اللہ چاہے گا تو سب کر دے گا اللہ چاہے گا تو کر ہی دے گا کتنا اختیار اس کے پاس ہے لیکن اللہ ربالی صرف کا قانون تو ہے اللہ کا اصول اور ضابطہ تو ہے اللہ کا نیم تو ہے اللہ چاہے تو میں آج پودا لگا دوں کر اس میں پھل لگا دیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے یہ دنیا دار العمل ہے کام کی جگہ یہ دار الازباب ہے ایک کام دوسرے کام سے ریلیٹیڈ ہے یہاں اللہ چاہے ایک دن میں بچہ دے دے آدمی کو لیکن نو مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد بچہ تولد ہوگا اللہ چاہے تو بغیر عورت کے مرد کو بچہ ہو جائے ایک سال مرد کو بچہ ایک سال عورت کو بچہ ہو جائے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر مہباب کے پیدا کر دی حضرت حویٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسنی سے پیدا کر دی تو اللہ نے بغیر مہباب کے پیدا کر دی اللہ کے پاس سارا ساری تجورت موجود ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مہباب کے پیدا کر دی تو اللہ چاہے تو سب کر سکتا ہے لیکن اللہ کا ایک نیم ہے کہ مرد اور عورت جہ دونوں ملیں گے تب بچہ پیدا ہو اللہ کا نیم ہے کہ گرمی کا موسم اس کے بعد آئے گا برسات کا موسم پھر آئے گا جاڑے کا موسم اللہ کا قانون ہے کہ بارہ گھنٹے رات بارہ گھنٹے دن اللہ کا نیم ہے یہ سب نیم ہے اگر سب رات ہی رہے تو جینا مشکل ہو جائے دن ہی رہے تو جینا مشکل ہو جائے تاہب اگر کوئی سارے لوگ دنیا کے مل کر مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے بول اے اللہ دن نہیں ہو دن نہیں ہو رات ہی رہے سر پٹک پٹک کے سب مر جائے گا مگر رات ختم ہوگی دن آئے گا سارے لوگ خانوی کبہ کا غلا پکڑ کے وہاں روتے رہے کہ نہیں جاڑا کا موسم بڑا اچھا ہے سوٹر پانے میں اچھا لگتا ہے لہاف اڑنے کے بعد گہری نیند آتی ہے اے اللہ گرمی کا موسم نہیں آئے گرمی کا موسم نہیں آئے سب روتے روتے تفاف کرتے کرتے مر جائے گا مگر گرمی کا موسم آ کے رہے گا اس لئے موسم اپنے وقت پہ آئے گا رات اپنے وقت پہ آئے گی دن اپنے وقت پہ آئے گا خدرت کا قانون ہے ہم ہزار اجمیر جا کے گڑ گڑا ہیں کہ یا اللہ گریب نواز کا واسطہ ہے ہم کبھی بڑا نہیں ہوں ہم کبھی بڑا نہیں رہیں ہم کبھی بڑا نہیں ہوں ہمارا داری کا بال کبھی پکے نہیں داری کا بال کبھی پکے نہیں سارے لوگ رہے ہیں پاگل ہیں نیم کے خلاف ایسی دعا کر رہا یہ دعا کرنا بھی درست نہیں جو نیم کے خلاف وہ دعا نہیں کر دی جائے اب ہم عام کا پیڑ لگا دیں اور بولیں کہ اے اللہ اس میں امرود پھلا دے تو تو جو چاہے گا سو ہو سکتا ہے اس میں امرود پھلا دے امرود پھلا دے اے اللہ ہم نے یہ عام کا پیڑ لگایا ہے اس میں کٹھل لگا دے کٹھل لگا دے تو تو جو چاہے گا سو ہو جائے گا تو اللہ جو چاہے گا تو ہو ہی جائے گا لیکن ساری دنیا پاگل کہے گی لگایا ہے عام کا پیڑ اب بولتا ہے لیچی پھل جائے لگایا ہے لیچی کا پیڑ بولتا ہے کہ کٹھل پھل جائے لگایا ہے دھانی بولتا ہے کہ گیوں پھل جائے ایسا نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں یہاں عام کا پیڑ لگانا پڑتا ہے اور زمین کا سیلیکشن کرنا پڑتا ہے ہر جگہ پہ ہر چیزیں پیدا نہیں ہوتی کشمیر میں ہم چاہیں کہ ہم وہاں باسمتی دھان پیدا کرے نہیں ہوتا ہے اور چاہے کہ اوڑیسا میں سیو کا پیڑ لگا دیا نہیں ہوگا سیو کے لیے کشمیر کی زمین درکار ہے دھان کے لیے اوڑیسا بنگال بیہار کی زمین درکار ہے کپاس کی کھیتی کے لیے گجرات اور مہاراشتر کی زمین درکار ہے اے بچہ بیٹھو 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 زمزم بھائی نات پڑھ لے تم کیوں نہیں بھاگا رہے ہیں کیوں نہیں بھاگا اور ہم ابھی دین سکھلا رہے ہیں تو بھاگ رہے ہیں اب یہ بچہ جوان ہونے کے بعد اگر بولے گا کہ ہم دین نہیں جانتے ہیں کہ قصور کس کا کس کا قصور ہے قصور ہمارا ہی ہے ہمارا بچہ جب دین نہیں سکھے گا وہ داروغہ بننے کے بعد بولے گا ہم کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے تم نے اسلام سمجھنے کی کوشش کب کیا پڑھا اسکول میں گیا وہاں سے نکلا کالیج گیا کالیج سے نکلا یونورسٹی گیا اگزام دیا پاس کیا نوکری کیا پیسہ کمارا تم جانا کب کہ اسلام کیا کب گیا مولانا کے پاس ہمیں اسلام سکھا دے کب گیا امام کے پاس ہمیں اسلام سکھا دے جب سر میں درد ہوا تو تعویز دے دیجئے بیٹی کو جنات لگا تو تعویز دے دیجئے بیٹی کی بارات آ رہی ہے تو نکا پڑھا دیجئے اسلام سٹیکھنے کب گیا مولانا کے پاس سٹیکھنے کون گیا نو ایک سو میں پنچانوے فیصد آدمی اسی دعا تابعی سر میں درد تیل پانی پڑھنے کے لیے وہ جا جا ہے اسلام سیکھنے کون جاتا ہے جب اسلام نہیں سیکھے گا تو وہ داروغہ بننے کے بعد تو بولے گا مجھ کو اسلام سمجھ نہیں آتا وہ تو دلالی کرے گا مودی جی کی وہ تو دلالی کرے گا عمید شاہ کی وہ تو دلالی کرے گا رسیس کی یعنی مسجد چوٹ گئی وہ دلالی کرے گا کہ ہاں صاحب اس کے بدلے میں پانچے کر زمین لے لیجی وہ دلالی کرے گا وصیم رزمی ہو کر وہ دلالی کرے گا مختار عباس نخوی بن کر وہ دلالی کرے گا شہنواز حسین بن کر وہ دلالی کرے گا وہ صاحب اس کا منتری بن کے وہ دلال سارے دلال جب میر جعفر سعادی جو ٹیپو سلطان کا وزیر بن کے انگریزوں کی دلالی کر رہا ہو آج ساری دنیا ٹیپو کو یاد کرتی ہے میر سعادی کو نہیں اس لئے کہ غدار پاؤں کے نیچے مزن دیا جاتا ہے اور جو حق کی راہ میں شہید ہو جائے دنیا اسی کا نام لیتی ہے اسی کا چرچہ ہوتا ہے آج میر سعادی نہیں میر جعفر کا چرچہ نہیں چرچہ ٹیپو کا ہوتا ہے ٹیپو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہے اسی کے نام کا جھنڈا بلند ہے اور غدار مارا گیا نہ حکومت ملی نہ انگریزوں کی روٹی ملی زلی رسوہوں کے مرا اس حق زندہ رہے گا اسلام زندہ رہے گا اسلامی سلطنہ زندہ رہے گی حق زندہ رہے گا مسجد زندہ رہے گی مدرسہ زندہ رہے گا حق بولی والا مولانا زندہ رہے گا یہ سارے دلال رسوہ ہو کے یہاں بھی مر سلیل ہوں گے مرنے کے بعد بھی جہنم کی آنکھ میں جلے گی دلال کب تک زندہ رہے گا مجتم کب تک کھاے گا کب تک تو کل مرے گا عرون جیٹلی مر گیا کس سے دلال رہے گئے سسمہ شہراج مر گئی دہلی کی سیئم شیلہ تکشت مر گئی یہ سیئم مر گئی تو یہ رہے گا یہ دلال مختار عباس نقوی شہنواز читرین یہ دلال رہے گا جب سیئم مر گئی عرون جیٹلی مر گیا سسمہ شہراج مر گئی تو حق زندہ رہے گیا یہ بھی کل مرے گا دلال کہ وہ ابھی رام بن نبی رہا ہوگا دبائیے معاذ اللہ کیسا دلال ہے بے بہودہ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی شیطان بل رہا ہے یعنی ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء اکرام ہے تو رام بھی اسی میں سے ہوگا معاذ اللہ ہزار بار معاذ اللہ اب وہ کر رہے کہ سعودی عرب میں مسجد ٹوٹ رہی وہاں کوئی کچھ نہیں بولتا ہے یہاں بھی مسجد ٹوٹ گئی تو کیا ہونے والا ہے وہ دلال دیا ہوگا پیسہ اس کو چور دروازی سے دو چار کروڑ روپے تاکہ دلالی کرے قوم دلالی کر مسلمانوں کی نگاہوں سے بھی گرے گا اور گر گیا یہ سارے دلال گر گئے آج کی تاریخ میں جس قدر عزت اس آندرہ پردیس اور تیلنگانہ کے ہیدراباد کے اویسی کی عزت ہے ابھی صاحب آیا کا جھارکھنڈ اب ہزاروں مسلمانوں نے جو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے صاحب سارا جھارکھنڈ آج وہاں کا بچہ بچہ اویسی اویسی کر رہا ہے تو اویسی کو عزت ملی ہے دنیا میں صرف اس لیے وہ تیس کروڑ مسلمانوں کی زبان بن کے بول رہا ہے وہ اپارلیمنٹ میں چلا رہا ہے چاہے کچھ ہو نہ ہو چلا تو رہا ہے چنگھار تو رہا ہے شیر کی طرح ان کے سامنے یہ سارے کی دردارہ شائعی رہتے ہیں تو زندہ کون ہے اویسی چرچہ ہے اویسی کا یہ شہواز یہ مختار اباس نقوی یہ مسئل رزوی یہ سلمان یہ دلان ابھی تھو تھو اس پر مچ رہی ہے ظاہر سی بات ہے جب ابھی زندگی میں حق بولنے والوں کو سمان ملتا ہے تو مرنے کے بعد بھی جو اسلام کی خاطر جیے گا مرے گا اور وہ گردن کٹ جائے اس کی وہ شہید ہو جائے وہ سب دن کے لئے امر ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے ان کے نام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے چاہے کچھ ہو نہ ہو حق بولتا رہا حق سمجھتا رہا حق سنتا رہا حق کی حمایت کر اللہ یہاں بھی عزت دے گا مرنے کے بعد بھی عزت دے گا دلالوں کو کہیں پناہ نہیں ملے جو دلال ہے وہ ہمیشہ کلے دلال ہی رہے گا میر جعفر ہمیشہ میر جعفر رہے گا غدار رہے گا میر صادق ہمیشہ غدار رہے گا غداروں کو کوئی عزت نہیں ملتی عزت حق بولنے والوں کو ملتی عزت اللہ رب العق بولنے والوں کو دیتا ہے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کائنات کے ہر سسٹم کو سمجھیں جب تک سمجھیں گے نہیں اسلام کو تو آپ جانیں گے کیسے اگر بچہ اسلام نہیں جانے گا تو پھر وہ یہ دلالی کرے گا اسلام نہیں جانے گا تو پھر کسی غیر مسلم کے ساتھ ہماری بیٹی بھاگ جائے اب بھاگنے کے بعد اسی مذہب کو قبول کر لے کہ بولے گا کچھ نہیں کون ہوتا مرنے کے بعد جنہ جہنم وہ دیکھا جائے گا ابھی یہاں مزہ ملنا چاہے یعنی آج مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں صرف اسلام نہ جاننے کی وجہ سے اور خوب قبولی سنو خوب چیک چلے کا پروگرام دیکھو خوب رات کے دو دو بجے تھے مستیاں کرو خوب ٹیلی ویزن دیکھو خوب اپنے گھر میں ساف فکشن نویل کا ماحول پیدا کرو اسلام کے نام پہ کچھ نہیں اللہ معاف کر دے گا اللہ جنت دے دے گا ہاں ہاں اللہ جنت دینے پہ جب آتا ہے انہیں نانوے قاتل کو بھی جنت دے دیتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے اللہ کا فضل ہے لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو بخاری شریف کی وہ حدیث بار بار آپ سنے ہوں گے دوسرے نقطے نظر سے کہ پھول ڈالنا جائز ہے اسی لئے وہ تلیل کے طور پر وہ حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ اپنی جگہ مگر میری بات سنیے کیا کہا سرکار نے وما یعضبان فی کبھی یعنی یہ دونوں قبر مالوں پہ عذاب ہو رہا اور بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ایک اس میں سے پیشاب کی چھیٹ سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کرتا تھا اب اس کی وجہ سے دونوں قبر پہ عذاب ہو رہا حضور نے ٹہنی کاٹ کر اُو دونوں قبر پہ گار دی اس لئے کہ جب تک یہ ٹہنی تر رہے گی اللہ کی تذبیر بیان کرے گی اور اللہ کی تذبیر کہ صدقے میں ان پر عذاب ہلکا ہوتا رہے گا یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ پیشاب کی چھیٹ سے نہیں بچتا تھا اس لئے عذاب ہو رہا اللہ جب ماف کرنے پہ آتا نمی قاتل کو ماف کر دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو جو پیشاب کی چھیٹ سے نہ بچے اسے عذاب دیتا ہے جو دوسروں کے درخ کے پتے توڑ کے اپنی بکری کیوں کھلاتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے جو دوسروں کے کھیت سے چھنہ کے پودے اکھاڑ کے راستہ چلتے کھا لیتا ہے وہ جہنم میں جلے گا جو مسجد سے باہر دوسروں کی چپل پہن کے چلا جائے گا وہ جہنم میں جلے گا جو دوسروں کا سابون استعمال کرے گا بغیر پوچھے وہ جہنم میں جلے گا جو دوسروں کے دیوار کی نٹی سے پیشاب سکھائے گا وہ جہنم میں جلے گا یعنی جسے آپ بہت مائنر سی بات کہتے ہیں اس کے بدلے میں جہنم یعنی فنکہ کسی سے توڑ کے خلال کرنا اگر اللہ نے پکڑ لیا تو اسی کی وجہ سے جہنم کی آگا یعنی یہ خطرناک عذاب ہے اس لئے ایک پہلو دماغ میں نہ آئے اللہ معاف کر دے گا دوسرا پہلو بھی دماغ میں آنا چاہے گا اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا اور اگر اللہ اس گناہ کی پکڑ کرے گا تو کیا ہوگا وہ ٹی ٹی بگر ٹکٹ کے آپ سفر کر رہے تھے چلے گئے بھدرک سے آپ ببنشوار ایک دن دو دن ٹی ٹی نہیں پکڑا اب تیسے دن پکڑ لیا پھر کیا ہوگا اس لئے کہ نہیں پکڑے گا نہیں پکڑے گا دو دن نہیں پکڑا نہیں پکڑا لیکن جس دن پکڑ لیا تھا ہے نانی آدھا جاتی پانچ گھٹے تھانہ میں رہی ہے اور جیل میں جائی ہے ماں باپ کو یاد کیجئے فون کیجئے اس کو کچھ نہیں ہونے والا ہمارا ایک مولانا تھا وہ مولانا صاحب جلسے میں جا رہا تھا اب کیا کرے گا جلدی بازی میں بگر ٹکٹ کے چڑھا گئے تھے اب ٹی ٹی پکڑ لی اب ٹی ٹی بڑا پکڑا تھا اب یہاں فون وہاں فون اب جلسہ والا فون کر رہا ہے کہ چھوڑ دیجئے ہمارا جلسہ قراب ہو جا گئی ہے یعنی بلکل سمجھے یہاں اس سے پیروی پریشان ہو گیا جلسہ والا الگ پریشان مولانا صاحب الگ پریشان چونکہ دو چار دن پہلے وہ بگر ٹکٹ کے چلا گیا وہ نہیں پکڑا ہو گا اس دن دھار آ گیا اب چلا گیا کام سے اس لئے نہیں پکڑا الگ لگ لگ لیکن اگر پکڑ لیا تو کیا ہوگا اس لئے ہمیشہ دونوں پہلو دماغ میں رہنا چاہئے اگر بخش دیئے گئے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بخش گئے تو کیا ہوگا ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہو اسی برس تک جہنہ میں جانا ہو ایک ٹائم کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دے سو گیا نیند آ گئی نہیں پڑا ایک عذر ہے اور اس طرح کے خیادی ہی نہیں رہا نماز پڑھنے کے لئے دماغ سے بات نکل گئی ایک عذر ہے کہ جان بوجھ کر بیٹھا ہے وقت چلا گیا نماز نہیں پڑا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے میں اسی سال تک جہنم کی آگ پہ جانا اسی سال یہاں زندگی اسی سال اگر اللہ ہم کو دیکھیں تو پندرہ سال کا بچپن پچیس سال کے جوانے دس بیس سال کا بڑھاپا بچپن کھیلتے جوانے بھاک دور پہنا نوپری کی تلاش کرنا ماری ماری پھرنا شادی بیا کوٹ کچھری مکان دکان رشتہ تلاش کرنا کیس لڑنا کھیتی کرنا کٹنا کمائی دمائی سب جوانی بھاک میں بیماری دانت مدرت پیر مدرت جوڑ مدرت ہاتھ مدرت روٹی زیادہ کھا لیا تو اب وہ ڈکار اب وہ چل رہا ہے جوڑ جوڑ مدرت نماز سے کھلا ہی نہیں ہو رہا نماز سے کھلا ہوا ہوا چھوڑ گئی نماز سے کھلا ہوا اب وہ نمازی چھوڑ دیا بڑھا پا بیماری کا گھر اس لئے بڑھا پے سے پہلے جوانی کی قیمت سمجھئے اور حضور نے فرمایا اغتنم خمسا تبلہ خمسی پانچ چیزوں کو پانچ چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لے اس کو غنیمت سمجھ آقا فرماتے ہیں سندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ مرنے کے بعد صرف بدلہ ہے کام نہیں اور ابھی صرف کام ہے بدلہ یہ دنیا میں کام ہے کام کر لے کام مرنے کے بعد صرف بدلہ وہاں کام نہیں اس لئے حضور فرماتے ہیں سروری کائناف صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ مرتے وقت سب بولے گا ایک فرشتہ ہم کو چھوڑ دے اب ہم دیکھ لئے موت کسی کہتے ہیں اب ہم کو چھوڑ دے محلت دے دے وہ کہے گا یا اللہ ہم کو محلت دے دے اب ہم نے کام کریں گے ایک منٹ کی محلت نہیں ملی وَلَيْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَبْسًا اِزَا جَا عَجَلُهَا اللہ مؤخر نہیں کرے گا اگر موت کا وقت آجائے فَإِزَا جَا عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاتُ وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ جب موت آئے گی ایک لمحہ نہ آگے ہوگا کام کرتے ہوئے ایک انچ آگے نہیں بڑے موت لکھی ہے پچیس سال چار مہینہ چار دن چار سیکنڈ پہ ایک سیکنڈ آگے نہیں ہوگا موت کے وقت میں موت آنی ہے یہ کنفرم ہے اپنی جگہ چونکہ آدمی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا اسی لئے وہ ڈھیر ساری تماناؤں کے جنگل میں اُلیا ہوا ہے جوان ہوں گے شادی کریں گے خوبصورت دیوی تلاش کریں گے اچھا گھر بنائیں گے اچھی گاڑی کری دیں گے اسمارٹ فون مبائل لیں گے شہر میں گھر بنائیں گے شاندار کار سے جائیں گے آئیں گے بچہ پیدا ہوگا اس کو انجینئر بنائیں گے ایک کو ڈاکٹر بنائیں گے بیٹی پیدا ہوگی وہ پری ہوگی اس کے لئے دامات انجینئر تلاش کریں گے اس کے لئے صاحب ڈی ایم دامات تلاش کریں گے ایسے ایرو غیرو علاقہ تھوڑی ہم دیں گے ہم تو سارا ڈی ام راکہ تلاش کریں گے میری بیٹی خوبصورت ہے سارا علاقہ پاگل ہوگا کہ ہم کریں گے تو ہم کریں گے تو ہم کریں گے ہم اس کو بہو بنائیں گے ہم کسی کو گھاس نہیں ڈالیں گے ہم تو ڈی ام سے بیٹی نکاح کروائیں گے پھر کیا ہے کہ ہم بہت تھوڑی کریں گے کل بول رہا تھا ایک آدھی ماں انگرہ نرائن روڈ پہ تب تقریب تھی ہماری امدر شریف میں وہاں ایک بول رہا جو جلسہ کرانے والا وہ نگرہ تھا جو عدیز بھائی وہ بول رہا تھا ہم جب جلس ہم جب شادی کرائیں گے بیٹی کی تو ایک ایک بھاراتی کو صاحب ہم سونے کا چین دیں گے ہوں ابھی پرسوں کی بات ہے اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہے پرسوں کی بات ہے جہاں میں وہاں سے ہی میں ادھر آیا ہوں وہ کیا بول رہا تھا میرے سامنے بول رہا تھا کمرے بیٹے تھے بات چل رہی تھی فلانے یہ کیا جب ہم بیٹی کی شادی کریں گے تو بھار بраст کو سنے کا چین دیں گے تو میں نے کہا کہ سونے کا چین مرد کے لئے پہنا حرام ہے pestic直接 آکارٹی کو خریفت نے ایک بہر پین Jin ابھائی تزویو سامنے still کرنے لیں 2022 دشویوڑی انگوٹی ہیں انگوٹل ہرام ہیں نہیں دیں گے طب کیا دیں گے میں نے کہا دیا ہی ہے باراتی کو ایک چھولہ کے خلق کرتہ اور پائے جمع ایک ٹوپی تذبیر یہ ایک رمال یہ سر دے دینا ٹوپی ہاں تب وہی دے گی تب وہی دے گی کیسا کیسا آدمی بولتا ہے سونے کا ہار دے دیں گے سب اگر ایک سو آدمی آئے گا ایک سو آدمی سونے کا ہار دے پائے گا وہ لگا نہیں کماتے کس کے لیے ہم دیں گے کماتے کس کے لیے ہم دیں گے یعنی اس طرح کا سفن آدمی سجا جاتا ہے کل کاروبار کھپ ہوگا بھیق مانگے گا دوسروں سے قرضہ لے گا کچھ نہیں ہے بیٹی کی شادی میں ایک ہار سب کو ام دیں گے اور آج کل وہ جائل علیتہ وہ لے پالک بیٹی کی شادی کروائی تھی وہ چاندی کے کٹورے میں وہ مٹھائی دیکھئے دعوت نامہ دوسروں کو بھیجا تھا بتائیے صاحب اور آج کل چلا ہوا ہے خوب بکل کرتا ہوا شادی ہوئی تین تین سو روپے کا پیکٹ مٹھائی کا اور وہ شاندار کارڈ چھپا کے یعنی ایک ایک آدمی کو جو دعوت دینے گیا وہ پانس سو روپے اس کو دیا ہوگی اب وہ پانس سو کا کارڈ اور مٹھائی لے کر کے اب وہ اس کے گھر پہ آئے گا کھانے کے لیے بتائے کہ کھلانے پہ کتنا خرچ کرے گا چالیس چالیس آئیٹم کشمیر میں چالیس چالیس آئیٹم گوشت کا بنتا ہے اور آج کے پاس پیسہ ہے حرام کا پیسہ ہے پیسہ حلال کا رہے تب میں پیسہ خرچ کریں مزہ آتا ہے چونکہ حرام کا پیسہ ہے جھوٹ کا پیسہ سود کا پیسہ لندھند کا پیسہ دوسروں کو تھک تھک تھکنے والا پیسہ اس لئے خوب حرام طریقے سے قرچ کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا باپ مصطفیٰ جانے رہے ہیں سب سے بڑی بیٹی فاطمت الزہرہ سب سے بڑا قاماد مولا حلی کون ہے جو فاطمت الزہرہ سے بڑا داماد کون ہے جو فاطمت الزہرہ سے بڑی بیٹی کون ہے جو مصطفیٰ سے بڑا باپ سارے پیغمبروں کے سرداد جنت کے مالک و مختار حضرت مولا علی ادھیر مردوں کے سرداد فاطمت الزہرہ جنتی عورتوں کی سیدہ ان کی عزت کا یہ عالم ہے کہ قیامت کے دن جب پیدان محشر میں پلسرات سے پار کرے تو آواز آئے گی اے اہلِ محشر نگاہ جھکالے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمت زندگی میں اجنبی مردوں سے ایسا پردہ کیا کہ وسیعت کر گئی میں مر جاؤں تو مجھ کو رات کے وقت میں دفن کرنا تاکہ میری لاش پر بھی اجنبی مردوں کی نظر نہیں اللہ حسابت یعنی دن کے وقت میں دفنانے میں تو ام کی گنجائش ہے کہ جب کوئی لاش لے کے چلے تو اجنبی مردوں کی نظر پڑ جائے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ نے وسیعت کی تھی جب میں مروں تو مجھ کو رات کے وقت میں دفن کرنا تاکہ میری لاش پہ بھی غیروں کی نظر بھی ہماری بیٹی مارے تو دنیا بھر پہ فون کر کے بولاتے ہیں کہ بھیڑ جھوٹے ہم مریں تو صاحب دو جن تک میری لیٹ بوڑی کو رکھا جائے تاکہ بھیڑ جھوٹے وفات مطو سہرہ مصطفیٰ کی شہزادی وہ انتقال کری ہے تو دن کا انتظار نہیں رات کے وقت میں بلکل مختصر لوگوں کی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے رات کے وقت میں بقی شریف میں دفن کر دی گئی چونکہ وسیعتی ہی آپ کی ایسی تھی کہ مجھ کو رات کے وقت میں دفن کرنا جو زندگی پر اپنے آنچوں کو سر سے سرکنے نہیں دیا آسمان کے سورج و چاند نے جن کے سر کے بال کو نہیں دیکھا اجنبی مرد نے نہیں دیکھا اللہ نے اس کا بدلہ وہ دے گا محشر میں کہ ستر ہزار غوروں کی جھرمٹ میں وہ پھلسرات پار کر جائیں گی کسی کو پتہ تک نہیں چلے گا ایک بجبی کے چمکنے کی طرح مور چمکے گا اور وہ پار کر جائیں گی اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے مصیبتیں اٹھا کر اپنی بوڈی کی حفاظت کی پردے میں رہنے کا ایک ریکارڈ ٹائم کیا سرکار دوجہ علیہ السلام کی بیٹی نے مصیبتیں اٹھ چھیل کر گھر میں رہ کر اپنے ہاتھ سے جھانو دے کر پانی کھیج کر ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے پانی چکی پیستے پیستے لیکن آپ نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بے نقاب نہیں کیا تو اللہ اس کا وہ انعام دے گا چونکہ قانون ہے جو دنیا میں اللہ کی خاطر مصیبتیں اٹھائے گا اللہ ایک ایک مصیبت کو یاد دلا کے جنتی انعامات کی بارش فرما دے گا جو دنیا ہی میں سارا سکچن حاصل کرنا چاہے گا آقا علیہ السلام نے ایک سخص کو دیکھا وہ کھانا کھانے کے بعد ڈکار لے رہا تھا حضور نے کہاں اپنے ڈکار ہے کم کر لے جو یہاں پیٹ بھرے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی بھوکا رہے گا یعنی جو دنیا میں جتنا زیادہ چکم سر رہے گا قیامت کے دن اتنا ہی وہ بھوکا رہے گا جو جتنا زیادہ عیش دنیا میں کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ قیامت کے دن تنگیوں میں پڑے گا جو دنیا میں ساری مستیاں لے لے گا اللہ فرمائے گا اظہر تم تیباتکم فی حیاتکم دنیا یعنی تم نے ساری اچھائیاں ساری مستیاں دنیا کی زندگی میں تم نے کر لیں آج ہمارے ہاں تمہارے لئے کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز پڑھتے ہوئے گا کے کی سردی کو جھیلے جو مسیبت میں رہے مگر جھوٹ بور کے حرام روپیہ نہ کمائے جو جھوپڑی میں رہے مگر حرام کے پیسے سے مکام نہ بنائے جو زندگی بھر پیدل چلے مگر حرام کے پیسے سے گاڑی نہ خریدے تنگیوں میں رہے مگر حرام کے پیسے کو ٹچ نہ کرے نماز نہ چھوڑے حج و زکاہ روزہ نہ چھوڑے گناہ کے قریب نہیں جائے قیامت کے دن ایک ایک مسیبت کو یاد دلا کے تم نے میری وجہ سے سردی میں ٹھٹر کے تم نے نماز عدا کی یہ انعام ہے تم نے بھوکے پیاسے رہ کے میں عبادت کی یہ اس کا انعام ہے تم نے دوسروں کی گاریوں کو دیکھ کے سبر کیا اس کا یہ انعام ہے آیا ہے حدیث میں ایک ایک مسیبت کو یاد دلا دلا کہ اللہ کہے گا یہ حور اس مسیبت کے بدلے یہ غلمان اس مسیبت کے بدلے یہ مکان سونے چاندک اس مسیبت کے بدلے یعنی جو جتنا زیادہ دنیا میں تنگیوں سے گزرا ہوگا اتنا ہی انعام جب ملے گا جب مالدار دیکھیں گے ان مسیبت زدہ کو یہ انعام مل رہا ہے وہ اتمنہ کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے بدن کو قیچیوں سے کار دیا گیا ہوتا تاکہ اس مسیبت کے بدلے میں آج آخرت انعامات کی باری شم پہ ہو جاتی یہ ہماری سوچ ہے کہ دنیا میں ساری مسدیاں کر لیں دنیا میں سارا آرام جمع کر لیں کوئی تکلیف کوئی کسٹ ہم کو نہ ہو چاہے اس کے لئے بارا بارا گھنٹے کمانا پڑے نمات چھوڑنی پڑے کچھ ہو مگر آرام ملنا چاہیے چاہے کچھ بھو نہ ہو بیٹی کو نوکری ملے بیٹا کو نوکری ملے چاہے بیٹی چاہے کچھ بھی کھرے اسکول میں پڑھ دے کے دوران پہائی کے بعد کچھ نہیں پیسہ چاہیے یعنی پیسہ چاہیے چاہے دعوت امان دعوت پہ لگ جائے چاہے نماز روزہ چھوڑ جائے کچھ بھی ہو پیسہ چاہیے اس لئے ہم اس دنیا کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اگر ہم نے آخرت کے بارے میں کبھی سوچا نہیں جب ان کے بارے میں سوچائیں کہ سرکار دو جہان اپنی بیٹی کی شادی جو سمپل دھنگ سے کرا دی مجزد نبوی میں اگر وہ چاہتے تو جنت سے کھانا آتا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کو کھلا دیتے حضور چاہتے تو جنت سے جنتی جوڑا ایک ایک صحابی کو پہنا دیتے کہ میری بیٹی کی شادی ہے اسی خوشی میں میں سب کو جنت کا جوڑا پہنا رہا ہوں لیکن کوئی بتا دے کہ ایک صحابی کو شادی کے نام پہ کھانا ملاؤ کوئی بتا دے کہ سرکار دو جہان کوئی ظاہری احتمام کیا ہو نہیں نہیں آقا دو جہان نے کہا مہاجر و انصار کو بولاؤ وہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے حضور نے خطبہ پڑھا اور اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرہ کا نکاح مولا علی سے کہتے ہوئے کر دیا کہ آسمان میں اللہ رب العزت نے فاطمہ کا عقد علی سے کیا ہے میں زمین میں اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر رہا اور ایک خطبہ نکاح پڑھا اور اپنی بیٹی کو مولا علی کے نکاح میں دے دیا چند دنوں کے بعد آپ کے گھر کی مستغاد مات المومن اللہ علیہ و اجمعین فاطمہ تو زہرہ کو سجایا سوارا پھر شام کے وقت میں مولا علی کے غجری میں پہنچا دیا مرات میں سرکار دو جالی سلام گئے پانی پہ دم کر کے دونوں میابیوی پہ چھڑک لیا نیک اور صالح اولاد کے دعا کر دی کہا بیٹی فاطمہ میں نے تمہارے لئے سب سے اچھے شوہر کا انتخاب کیا ہے انتخاب کیا ہے دعائیں دی سرکار وہاں سے آگئے ہاں ہاں آج میری شادی میں نانی ناچتی ہے نانا ناچتا ہے باپ ناچتا ہے اور خوب تھمال مچتا ہے تب میرا بچہ جوکر پیدا ہوتا ہے سینے پہ چڑھ کے بچہ باپ کو مارنے والا پیدا ہوتا ہے ماں کو تلپا کے ساس امہ کا غلام بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کو تلپا کے وہ اپنی جورو اپنی بیوی کا غلام بنتا ہے وہاں آگے آرام کیا ملے گا دنیا ہی میں بچہ باپ ماں کو تلپا پاتا ہے تو مرنے کے بعد کون اس ماں باپ لے بخشش کے دعا کرے گا یعنی یہ وبال ہے بدچلنی کا وبال سنتوں کی مخالفت کا وبال اللہ رسول کے قانون توڑنے کا وبال کہ بچے نانوے فیصد ماں فرمان پیدا ہو رہے ہیں ہزاروں درگہوں پہ بھیک مانگ پچاس آمیلوں کے پاس جا اللہ کی قسم نہ کوئی تعویز فائدہ دے گی نہ درگہوں پہ جانا فائدہ دے گا جس میں شروع ہی میں اللہ کے قانون کو توڑا ہو مصطفیٰ کے ذافتے کو توڑا ہو اس ذافتے کو توڑ کے وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا وفادار پیدا ہو جائے ایسا نہیں ہوگا چاہے درگہوں پہ جہاں دعا کون کرتا ہے قبول اللہ کرتا ہے چاہے تعویز دے دے کون شفاہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے تو اسی اللہ کا قانون توڑ کے اگر میں چاہوں کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے میرا کھر آباد ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا زمین جب سرخیز نہ ہوگی تو فصل پیدا نہ ہوگی اور جب اس درخت کی سرکشہ نہیں کی جائے تو وہ درخت محفوظ نہیں رہے گا ایک درخت کو بار آور بنانے کے لئے زمین کا سیلیکشن ایک درخت کو بار آور بنانے کے لئے موسم کا سیلیکشن اس کو وقت پہ پانی دینا دھوب دینا شبنم دینا بکری سے بچانا تب جا کے دو چار پانچ سال کے بعد اس میں پھل آتا ہے تو ایک شاندار پچہ پیدا کرنے کے لئے شاندار عورت کا سیلیکشن کرنا پاتا ہے تاکہ چھوڑیل نہ ہو پھدی نہ ہو غسلی نہ ہو بد اخلاق نہ ہو بد تمیز نہ ہو شادی سے پہلے دو چار حمل گرانے والی نہ ہو دو چار لچو لفنگوں سے دل لگانے والی نہ ہو ورنہ صاحب باپ بولتا ہے میری بیٹی گڑیا ہے اور چور دروازے سے دو تین حمل گر گئے اور یہ لڑکہ بولتا ہے کہ ہماری بیوی ہمارے لئے پیدا ہوئی ہے یعنی ان دینر کی تلاش میں پہتیس سال عمر ہو گئی ڈاکٹر کی تلاش میں چالیس سال عمر ہو گئی لڑکے کی عمر ہو گئی اس طرف ہائٹ این وائٹ کی تلاش میں لڑکی ہائٹ میں لے لڑکی کے ہائٹ ہو لڑکی وائٹ ہو اسی تلاش میں چاہے بیٹا اس کا بڑھا ہو جائے مگر ہائٹ چاہیے مگر وائٹ چاہیے وہ ہائٹ وائٹ والی وال عورت بولتی ہے کہ ہماری دل ہندو ایسی آئے گی وائٹ کے سارا گاؤں دیکھے گا ہماری دل ہند ہوگی ایسی گوری کے سارا گاؤں دیکھے گا جب وہ گوری آتی ہے تو چار دس دن کے بعد جب اپنی ساس کو گالی دیتی ہے اس کو جھاڑو لے کے مارنے دوڑتی ہے تو اب وہ رونے بیٹھ جاتی ہے اب محلے کے عورت آکر کہتی ہے ہاں ہاں وہ وائٹ کیا تھا وہ وائٹ گوری کو تلاش کیا تھا اب کہاں گئی وائٹ بہو کہاں گئی ہائٹ والی بہو اب وہ صاحب وہ روتی ہے چلاتی ہے در کہاں پہ بھاگتی ہے مولانا کے پاس امام صاحب آپ سے ہم ملنا شاہتے ہیں دیکھئے نا ہماری بہت چنک ہم لائے تھے وہ گوری ہے مگر اس کا دون اس کا سینہ کالا ہے تاویز دے دیئے میرا بیٹا کو چھن لیا ہم سے ہاں ہاں پہلے وائٹ اور ہائٹ اور جو اب جھاڑو لے کے مار رہے آئی نچ نچ اور دھر کے سارے لوگوں کو نچا رہی ہے تو اب وہ تامی کو ڈونڈ رہا ہے امام کو ڈونڈ رہا ہے حضور نے کیا کہا تھا کہ وائٹ ہائٹ وائٹ کی بات نہیں سرکار نے کہا تھا نبی محترم نے کہا تھا کہ شادی میں عورتوں کا مال عورتوں کا خاندان عورتوں کا حسن دکھا جاتا ہے عورتوں کا اخلاق دکھا جاتا ہے حضور نے کہا تھا میں تم سے کہتا ہوں تم عورتوں کا دین دیکھنا عورتوں کا اخلاق دیکھنا اور حضور نے کہا تھا والا عمتن والا عمتن سعودہ اوزات و دین افضل کالی کلوٹی دیندار عورت تمہارے لئے بہتر ہے کالی دیندار تمہارے لئے بہتر ہے مصطفیٰ نے تو یہ کہا کالی دیندار تیرے حق میں بہتر ہے اور ہم نے اس حدیث کو تاق پہ رکھا اور ہائٹ کی تلاش شروع کر دی ہائٹ کی تلاش شروع کر دی نبی محترم کا قانون زخمی ہو اور ہائٹ اور ہائٹ اب جب تو چار دس مہینے کے بعد دس دن کے بعد جب گھر کے سکون میں آگ لگ جائے اب بوہی کو جھاڑو لے کے بہت دوڑے اور بیٹا باپ ماں کو مار کے بیوی کو لے کے گھر سے بہار نکل جائے اب بڑا ماں بوڑی ماں اب بوڑی باپ کو گھر سے بہار نکالنے لگے قصور دوسروں کا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو کوسے کہ مصطفیٰ کے قانون کو توڑنے والا وہ چاہتا کہ میرا گھر سکون سے رہے ایسا کبھی نہیں ہوگا اللہ نے سارا سکون نبی محترم کی پیروی میں رکھ دیا ہے جو نبی کا غلام ہوگا جنت وہاں ملے گی جنت جیسا محول یہاں عطا ہو جائے گا کام کریں شیطانوں جیسا اور جب گھج گھجن جائے تو درگاہوں پہ جا کے بھیڑ لگائیں آج کل درگاہوں پہ بھیڑ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی ہے اس لیے بھیڑ ہو گئی ہے کہ پیسہ چاہیے اور مال چاہیے اور اچھی بہو چاہیے نوکری چاہیے اس لیے درگاہوں پہ بھیڑ کوئی درگاہوں پہ نہیں جاتا کہ جنت چاہیے کوئی نہیں جاتا کہ میں نماز کی پابندی چاہے صرف پیسہ چاہیے اس لیے اجمیر میں پھیڑ لگ رہی ہے اس لیے بریلی میں پھیڑ لگ رہی ہے اس لیے برہان شبابہ کے آستانے پہ پھیڑ لگ رہی ہے صرف پیسہ چاہیے اور شادی میں دھوم دھام ہو اور اچھا بیٹا چاہیے آج شادی ہی بھی کل سی میں اولاد کی تلاش ہو گئی پرسوں پٹنا میں بیٹھا ایک مولانا صاحب دوسری شادی کر کے حاجی علی دیکھنے جا رہے تھے وہ ہم کو پہچان پہچان والے پہچان تو نہیں وہ ہم کو پہچانتے تھے میں وہاں ہوتل میں کھانا کر رہا تھا وہ آگے وائف کو لے کر کے اب وہ میرے باگو بیٹھ گئے اب وہ پہچان لیا انہوں نے کہ مولانا صاحب میں سلام کلام کیا حضرت کہا جا رہے ہیں میں نے کہا مجھ کو اورنگابا جانا ہے ابھی میں ٹرین سے اترہ ہوں انہوں نے کہا کہ حضرت ہم جا رہے ہیں بمبئی حاجی علی یہ میری نئی بیوی ہے پہلے بھی شادی کرے تھے بارہ سال ہو گئے بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اس لئے دوسری شادی کیے ہیں اب یہ دس دن پہلے اس کے لئے کہ حاجی علی گھومنے جا رہے ہیں بتائیے سب مولانا حاجی علی گھومنے جا رہے ہیں جو بمبئی میں امام صاحب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حاجی علی نہیں جانا چاہیے جو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ درگہ اصلیہ کے نکلی وہ ایسے لوگوں نے بنا دیا ہے جو لوگ ہیں وہ لوگ آستانے پر نہیں جاتے ہیں بمبئی میں جو اگر جانا ہو مزار پہ مقدم مہائمی کے مزار پہ جانا ہو بہت بڑے فقیح بہت بڑے مہتیس اور بہت بڑے ولی کامل تھے وہ ان کے مزار پہ جانا چاہیے بمبئی میں چرچ گیٹ پہ ایک مزار ہے بابا بہاہ الدین رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑے بزرگ ہیں مفتی آزم ہن جاتے تھے شرب شہل سنت جاتے تھے بزرگان دین وہاں جاتے تھے وہاں جاتے تھے حاجی علی میں ڈاؤٹ ہے چونکہ بہت سارے مزار کو لوگوں نے آج بنا دیا ہے اسی طرح ڈاؤٹ فل ہے مشکوک ہے مزار آج جہاں مشکوک رہے وہاں نہیں یہ نئے چاہیے اور یہ مولا صاحب حاجی علی جا رہا ہے اپنی بیو پہ لے کر اور دوسری سیکنڈ بیو پہ لے کر حاجی علی جا رہا ہے بارہ سال ہوگا اس کے شادی کے بتائیے جب وہ حاجی علی جا رہا ہے دوسرے کے کیا حال ہوگا اور اج کل اکثر یہی ہو رہا ہے کہ شادی ہوئی اجمیر لے کے جا رہا ہے شادی آج ہوگی کل اجمیر بابا اچھا بیٹا دے دیئے گا اچھا بیٹا دے خوبصورت بیٹا دیئے گا خوبصورت اللم بھی عمر والا بیٹا دیئے گا یعنی صرف اجمیر میں بھی لگ رہی ہے بیٹا بیٹی نہیں کچھ تو کم سے دس دن پکنک منا کے آ جائیں آرام سے رہے وہاں عورتوں عورتوں یہی چاہتی ہے کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے ابھی رمضان میں عمرہ کے لئے بھیڑ لگ رہی ہے شمیم بھائی جانتے ہیں وہاں میمن گھرانے کی عورت ہے دس دس بار عمرہ کے لئے رمضان میں جاتی ہے رمضان میں بھیڑ لگاتی ہے اور وہاں جا کے صرف گف کرتی ہے ہوتل میں ہم میں کہتا ہوں اس لئے عمرہ کے لئے آتی ہے کم سے کم ایک مہینہ رمضان کا دن چھٹی مل جائے کام کاج سے گھر میں رہیں گے تو یہ پکوڑی ہے تو یہ پکوڑا ہے تو یہ صاحب یہ ہے وہ ہے اور یہاں رمضان میں آرام سے صرف ایسی میں سونا ہے اور اگر ان دنوں مگر مہواری اگر آ گیا تو بس پھر سب چھٹی وہ تواف سے بھی چھٹی ہوگی خانے کعبہ جانے سے بھی چھٹی نماز سے بھی چھٹی آرام سے صرف سونا ہے اور صرف کھانا ہے بس اسی کے لئے عورتیں بھی لگا تھے بولتی ہے نہیں نہیں مدینہ ہم بھی تو جائیں گے ہم بھی مدینہ جائیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے ہم بھی کعبہ دیکھیں گے وہ کعبہ کیا دیکھنے جائے گی وہ تو وہاں آرام سے آئیس کریم کھانے کے لئے جا رہی ہے اب وہاں گھومنے جا رہی ہے اسی طرح عورتیں تو چاہتی ہیں کہ ہم گھومنے کے لئے جائیں تو گھومنے کے لئے جائیں گھومنے کے لیے سفر میں کوئی بریلی جاتا ہو اگر راستے میں نماز قضا ہو گئی تو بریلی جانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا دھامنگر کوئی جاتا ہو دھامنگر جانا فرض نہیں ہے مگر نماز پڑھنا فرض ہے کوئی بغداد جاتا ہو بغداد غوثِ عظم کچھ نہیں ہوں گے نماز پڑھنا فرض ہے ہاں البتہ عورت کو ساتھ نہ لے جائے دھامنگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی جائے بغداد نماز پڑھتے ہوئے کوئی جائے اجمیر نماز پڑھتے ہوئے جائے بریلی نماز پڑھتے ہوئے جائے پھر کیا ہوگا نماز کا فیضان بھی ملے گا اور حاضری کا انعام بھی ملے گا اور اگر نماز چھوڑ کے بغداد اور بریلی اور دھامنگر شریف کیا تو صاحبِ قبر کی روح اس سے ناراض ہوگی وہاں سے کوئی فیض نہیں ملے گا اس لیے جو گھومنے کے ارادے سے جاتے ہیں کہ ہم بریلی ہر سال جاتے ہیں اجمیر ہر سال جاتے ہیں جائزہ لے اپنی نماز کا کوئی زندگی پھر دھامنگر نہ جائے وہ قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کوئی زندگی پھر بریلی نہ جائے کوئی سوال نہیں ہوگا کوئی زندگی پھر بغداد نہ جائے قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا تم بغداد کیوں نہیں گئے اعلیٰ حضرت فاضری بریلیی خوصی آسم کا سچا عاشق اتنا بہا عاشق اتنا بہت عاشق کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے غریب نواز کی شان میں الگ سے کوئی منقبت نہیں لکھی منقبت لکھتے وہ کیسے ہی سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں ایک بار میں محبوب الہی کے آستانے پہ حاضری دی جب میں نے دیکھا باہر قبول لوگ آ رہے ہیں میں اندر گیا میں نے کہا کہ حضور میں نے دیکھا کہ باہر قبولی اور اندر میں آستانہ شریف جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ آواز بالکل باہر سے ہار میں مطبلہ اور ڈھول کی اندر آنا بند ہوگی آواز نہیں آ رہی ہے آپ نے آستانے سے آگے قدم بڑھایا ایک قدم باہر نکالا تو دیکھا وہی ڈھول ڈال ہے پھر اندر آپ نے قدم رکھا دیکھا کہ آواز بالکل خاموش ہے تیک بار آپ نے کیا تو آپ سمجھ گئے یہ محبوب الہی کا تصرف ہے اس فقیر کی خاتل اندر میں آواز بند اور باہر قدم نکالا تو آواز جاری آلہ حضرت نے یہ واضح کرامت دیکھی آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے کرامت دیکھی اندر قدم آئے تو آواز بالکل بند باہر ایک قدم نکالا تو آواز بھی تبلی باجے کی یعنی محبوب الہی آنے والے عاشقوں کے سہدار آلہ حضرت کی خاطر اس آواز کو جیسے بند کر دیا ہو آستانے کے قریب کرامت دیکھنے کے بعد دل چاہا کہ میں محبوب الہی سے مدد مانگو چونکہ ہاں شاندار کرامت دیکھ رہے نگاہوں کے سامنے اب دل چاہا کہ میں مدد مانگو مگر زبان پہ یا غوصہ نکل گیا یا غوصہ نکل گیا فرماتے آلہ حضرت میں سمجھ گیا کہ غوص آزم نے اپنی حفاظت میں مجھ کو لے لیا ہے کہ اس آستانے کا ہے کہیں دوسرے آستانے سے بھی نہیں مانگ لی ہے اس لیے جو کچھ بھی لکھا آلہ حضرت نے وہ غوص آزم لکھا واحد کا مرتبہ اے غوص ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا یعنی لکھتے جا رہے ہیں غوص آزم کی منقبت لکھتے جا رہے ہیں مگر کوئی بتا دے کہ سرکار غوص آزم کے آستانے پہ آلہ حضرت نے ایک بار بھی حاضری دی ہے اگر ایک بار بھی نہیں سرکار مدہہ دے ملت غوص آزم کا شہدائی انہوں نے تو حاضری دی مگر سرکار آلہ حضرت نے ایک بار بھی بغداد معلہ کے حاضری نہیں دی مگر غوص آزم سے پوچھئے کہ آلہ حضرت کا مقام کیا ہے بریلی شہر کا ایک نواب رہا جان ہے وہ مرشد کی تلاش میں بریلی سے نکلا تھا کہ کون ہے جو غوص آزم کا نائب ہو جن کے ہاتھ میں میں ہاتھ دیکھے ان کا اپنا مرشد مال ہو اس کی تلاش میں وہ ہندوستان بھوما مگر کسی پر دل نہیں گیا وہ ہندوستی تلاش میں بغداد مولہ گیا جب بغداد گیا وہ کئی دن تک پریشان رہا کہ غوص آزم کا نائب مل جائے مل ہوا یہ لگتا ہے نائب غوص آزم پھر اچانک تفان و عقیدت کا سرد ہو گیا کہ نہیں نہیں کوئی اس سے بھی اچھا ملیا ان سے ہوں گے اسی دوران حیرانی پریشانی میں نین آگئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آگے آگے سرکار غوص آزم جا رہے ہیں پیچھے پیچھے آلہ حضرت ہیں ان کے پیچھے مفتی آزم ہند ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے فرط عقیدت سے غوص آزم کا دامن تھام کے پوچھا یہ میرے غوص اس وقت آپ کا نائب کون ہے سرکار غوص آزم نے کہا تیرے ہی شہر بریلی میں میرا نائب ہے کہا کون سرکار تو مفتی آزم ہند کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہی اس وقت میرا نائب ہے یعنی غوص آزم کی پیچھے آلہ حضرت آلہ حضرت اپنے زمانے کے نائب غوص آزم ان کے بعد مفتی آزم ہند وہ اپنے زمانے کے نائب غوص آزم وہ نوہ اپراہ چاند نین سے بیدار ہوئے دیوان آوار پہ ریلی آئے اپنے گھر میں سمان پھکا محلہ سودا گران گئے خان کا میں مفتی آزم ہند بیٹھے تھے چہری پہ نظر پڑ گئی مفتی آزم ہند مسکرا کے کہتے ہیں کہیے نواب صاحب کہاں کہاں گھومے کیا کیا دیکھا وہ نواب رہا چاند کہتے ہیں سرکار جہاں دیکھنا تھا دیکھ لیا جو گھومنا تھا گھوم لیا اب ہاتھ بڑھائی اپنی خلامی میں داقل کر لیجئے پتا یہ چلا کہ غوث آزم کو پتا ہے کہ مفتی ابو صاحب رضا میرا نائب ہے اور نائب غوث آزم کو پتا ہے کہ غوث آزم نے میری نشان دھیر کو کی ہے کہاں بات چلی ہے کہاں تک بات پہنچی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت نائب غوث آزم مفتی آزم ہند نائب غوث آزم مجلس خاندان میں غوث آزم کی نیاپت چلی آ رہی ہو اور میں نے تو آج چرپانستان سے ہندوستان ہر میں خطاب کیا غوث آزم کا نائب وہ ہوگا جو غوث آزم کی طرح علم رکھتا ہوگا غوث آزم کا نائب وہ ہوگا جن کا خطاب لا جواب جن کی تصنیف لا جواب جن کے مریدوں کی تعداد لا جواب اپنے زمانے میں سرکار غوث آزم سب سے بڑے شیف تھے ان سے زیادہ مرید کسی کا نہیں تھا غوث آزم کا نائب وہ ہوگا جو اپنے زمانے میں سارے پیلوں میں ممتاز ہوگا ان کا علم لا جواب ان کی تصنیفات لا جواب ان کا درس و تدریس لا جواب یعنی وہ مدرس بھی ہوگا وہ مصنب بھی ہوگا وہ خطیب بھی ہوگا اور وہ مر جائے خلالت بھی ہوگا تو پیچھنے پانچ سال سے میں ہندوستان بھر میں میں نے پہلی بار یہ آواز لگائی کہ غوثِ آزم کی مریدوں کی تعداد کے مطابق اس وقت ہندوستان میں کوئی بتا دے کے سرکار تاجوش شریعہ کے مقابلے میں کسی دوسرے پیر کا مرید ہو نو بیس پاسٹو لے کے دس کرون مرید سرکار تاجوش شریعہ کے ہیں کوئی بتا دے کے تر سے بخاوی میں سرکار تاجوش شریعہ کا کوئی جواب ہو خطابت میں ان کا کوئی جواب ہو تصنیفات میں کوئی جواب ہو یہ ان کا درس و تدریس یہ تصنیف یہ ان کی تقریر یہ ان کی خطابت یہ مریدوں کی تعداد یہ مر جائے خلائی علماء کا ان کی طرف رجوع کرنا عدور دراز تک پوری دنیا میں جیسی مقبولیت جیسی شہرب اور جو دلوں کے دلوں میں عقیدت ہے یہ عقیدت کا طوفان کے دیکھنے کو نہیں ملتا اس لیے مفضور تعدو حضور جدوی حضور تعدو شریعہ اخترزا خان اظہری یہ اس وقت غوثِ آزم کے سچے نائب اور چانشی ہے تو آلہ حضرت نائبِ غوثِ آزم مفتی آزم ہن اپنے زمانے کے نائبِ غوثِ آزم اس زمانے میں سال بھر پہلے تک جو غوثِ آزم کا نائب رہا و بساخر تعدو شریعہ کی ذاتِ گرامی تھی جو غوثِ آزم کی نائبت کا حق عدا کرتا رہا تو جن کے خاندان میں نائبتِ غوثُ الورا کا تاج ہو اس آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کریں وہ کبھی بغداد نہیں گئے مگر عقید دل اتنا روشن تھا سینہ اتنا روشن تھا کہ بغداد جانے کے بعد بھی جن کی عقیدت پختہ نہ ہو وہ فائد سے محروم رہتا ہے اور وہ بوریلی میں رہنے کے بعد بھی چوبیس گھنٹے غوثِ آزم کے آستانے کے قریب رہتا ہے یہ ہے وہ غوثِ آزم رضی اللہ عنہ سے سچی عقیدت کہ دور رہیں پھر بھی ان سے قریب ہیں دور ہیں پھر بھی قریب ہیں اور جو کوئی قریب میں چوبیس گھنٹے رہے وہ فائد سے محروم رہتا ہے اصل میں بھیڑ بھان نہیں اصل میں وہ دل کی دنیا کو روشن کرنا ہے اصل میں غوثِ آزم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اجمیر جانا بغداد جانا دھام نگر دوڑ کے جانا یہ جاہری طور پر ہم کہہ سکتے ہیں دوسروں سے ہم پچیسویں حاضری ہو رہی ہیں پچاسویں حاضری ہو رہی ہیں مگر اللہ کے نزدیک ایک حاضری بھی اقبول ہو جائے تب نہ جانے یہاں تو پچیسویں حاضری ہیں فائد سے محروم ہیں ایک بار گیا پانچ وقت نماز کا پابند ہوا دوسری بار گیا تہجد کا پابند ہوا تیسری بار گیا اشراق پڑھنے لگا چوتھی بار گیا وہ چارس پڑھنے لگا پانچ وقت پڑھنے لگا چھٹھی بار گیا وہ تمام شکوک و شبہات کی غزاؤں سے بچ لگا ساتھ بھی بار گیا بلکل سرسلے کے پاؤں تک دینداری کا نبادہ اڑ لیا یعنی حاضری بڑھتی رہے تقوہ بڑھتا رہے تب سمجھ لیں یہ حاضری قبول ہے وہ نہ گنتی بڑھتی رہی اور اس کی بدعملی بڑھتی رہی وہ سمجھ جائے نہ حاضری قبول ہے صاحبِ قبر ان سے راگی ہے اور صرف یہ دکھا ہوا ہو رہا ہے کہ ہم دس بار چلے گئے پچیس بار چلے گئے ہم جا رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی نہیں پوچھے گا کہ تم بغداد کیوں نہیں گئے اتنے بڑے نائبِ غوثِ آزم بغداد ہی نہیں گئے مگر وہ نائبِ غوثِ آزم ہیں سرکارِ غوثِ آزم کی خاص عطا کے بغداد کے غوثِ آزم کی زیارت جب شیخِ پنجاب کو ہوئی تو پوچھا شیخِ پنجاب نے حضور اس وقت جانشی کون ہے کہا تمہارے ہندوستان میں احمد رضا میرا جانشی ہے اب شیخِ پنجاب مریدوں کی تیاری کے ساتھ بریلی آئے ادھر عالی حضرت آز سے سوا سو سال پہلے اوپر والے کوٹے کو خالی کر کے گھر بالوں سے کہا کہ شیخِ پنجاب آ رہے ہیں ان کے رہنے کا اچھا انتظام کر دیا جائے دو چار دس دن وہاں رہے پھر واپس جب خانقاہ میں گئے مجھ پوچھ کے بریلی میں کیا دیکھا میں نے یہی دیکھا ایک طرف عالی حضرت ہیں دوسری طرف مصطفیٰ جانِ رحمت ہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں احمد رضا لکھتے چلے جاتے ہیں یعنی وہ ہے سرکارِ عالی حضرت کا مقام کہ آقاِ دوجہان علیہ السلام ارشاد فرمائے وہ تحریر فرمائے یہی تو وجہ ہے کہ آج ان کے انتقال کے سو سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا لیکن آج تک ان کی تحریر میں کسی نے کوئی کمی اور تنقیز کا پہلو نہیں نکالا جو کہہ دیا وہ اٹل رہا انچنج یہ بول رہا اس لیے کہ ان کے کلم ان کی زبان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اپنی حفاظت ملے لیا ہے اور جو پڑھتا جاتا ہے ان کا علم روشن ہوتا جاتا ہے جو عالی حد تصریفات کا مطالع کرتا ہے ان کی زبان کی لکنک دور ہوتی ہے ان کے دل کی کھٹک دور ہوتی ہے ان کے دماغ کی گیرہ کھلتی جاتی ہے ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور وہاں وہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے جہاں دوسرے لوگ کے رسائی نہ ہو یا سرکار غوث عظم کا فیضان ہے عالی حضرت پہ سرکار غوث عظم کا نائی بن کے وہ آئے اب بڑے بڑے مشایخ نے کہا مگر وہ بغداد نہیں گئے بغداد ظاہری حاضری نہیں ہوئی مگر باتنی حاضری بار بار ہوتی رہی اس لئے پساخر گنتی مت کر بلکہ دل کو روشن کر کہ یہاں رہ کر کہیں مجاہد ملت تمہارے دیدار کو آ جائے اس کے لئے تقوی چاہیے اس کے لئے سینے کو روشن کرنا ہوگا گناہوں سے بچنا ہوگا اس کے لئے تمام مشکوک روزی سے بچنا ہوگا اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا خودی کو کر بلند ہی اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے حرام اور گناہ کبیرہ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ تم نے زہر پڑی یا نہیں پڑی قیامت کے دن سب سے پہلے جس جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہے جو نماز کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا آقا فرماتے ہیں فقد افلا و انجہ و کامیاب اور بامراد ہو گیا اور جو نماز کا جواب دینے میں پھسل گیا مصطفیٰ جان عمد فرماتے ہیں فقد خوابہ و خسرہ و حلاق اور قباہ و برباد ہو گیا یا کوئی مولانا بولے تو چلو اس میں یہ ڈاؤٹ ہے لیکن یہ پیغمبر آزم بولتے ہیں کوئی کمزور نہیں سہائے ستک مطبر کتاب ترمیزی شریف اس کی یہ صحیح حدیث ہے آقا فرماتے قیامت کے دن سب سے پہلے جس جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہے دوسری غازتوں کے بارے میں بعد میں سوال تم اجمیر گئے بغداد گئے تم نے جو جارہ کھا حج کیا زکاة دیا مکان بنیا کیا کیا سراب پیا جھوٹ بولا ذہنا کیا لنپن کیا وہ سب بعد میں سب سے پہلا سوال نماز کر اور حضور فرماتے جو اس کا جواب دینے میں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہو گیا اور میں جو پکڑا گیا اس کے لئے وہ خالی بخاصی طواہ برباد ہو گیا یہ بتائیں کہ جو فرض آزم ہے اس کے تعلق سے ہماری غفلت کیسی ہے کس نے مجھ کو کہہ دیا کہ ہمارے پیر صاحب مجھ کو بخش ہوا دیں گے جب پیر صاحب رات بھر رو رہے ہیں پیر صاحب تحجد کی نماز میں آنسو بہا رہے ہیں وہ روزانہ رات کو ستر سال سے آنسو بہا بہا کے استغفار کر رہے ہیں تو اسی لئے کہ تاکہ ہم کھمن کرے کہ پیر صاحب بخش ہوا دیں گے نہیں نہیں پیر صاحب کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے توبہ کرنا کہ اے اللہ کے ولی میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا اب میں سمکونہوں سے بچوں گا اب میں مسئلہ کے اہل سنت و جماعت پہ مضبوطی سے قائم رہوں گا تمام بدعقیدوں کی صحبت سے بچوں گا وہابی دیوبندی نزدی قادیانی سے بچوں گا نماز روز حج زکاة فرائض و واجبات ان کے وقتوں پہ ادا کروں گا میں اپنا ہاتھ غوث آزم کے ہاتھ پہ میں دیتا ہوں یہ تو کانٹریکٹ ہے یہ معایدہ ہو رہا ہے غوث آزم سے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث آزم کے ہاتھ پہ دیا اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز نہ چھوڑوں گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شراب زنات سود سب سے میں بچوں گا چھوٹے بڑے بھناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا یہ معایدہ ہے معایدہ میں کس نے کہہ دیا کہ جنت کی ٹکٹ مل گئے کون کہہ دیا کہ پیر صاحب جنت لے کے چلے جائیں گے یہ تو توبہ ہے یہ تو معایدہ ہے یہ تو کانٹریکٹ ہے یہ جھوٹ کسی نے بتایا کہ پیر مرید ہو گئے تو آپ جنت ہمارے پیر صاحب لے کے جائیں غلط بات ہے یہ تو توبہ ہے توبہ میں نے کیا ہے یا ہم الٹے اور ہم ان کو سزا ہوگی کہ تم نے ایک ولی کے ہاتھ پہ توبہ کر کے تم مکر گئے تم ان کے ہاتھ پہ وعدہ کر کے تم پھر گئے تم نے ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیکھے تم نے کہا کہ میں نے غوثی آزم کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور تم غوثی آزم سے وعدہ کر کے مکر گئے وہاں تو دبل سزا ہوگی کہ پہلے تو توبہ نہ کیا تھا اب تو توبہ کرنے کے بعد مکر گئے اب تو ڈبل سزا ہوگی جہاں جہنم کی بات ہونی چاہئے وہاں شیطان نے سجھا دیا کہ مورید ہو گئے جنت ہماری ہو گئی وہاں مورید ہو گئے جنت ہماری چھوٹ بولتا ہے مورید ہو گئے جنت ہماری ہو گئی نہیں نہیں غلط بات ہے وہ پیری موریدی کا مطلب ہے توبہ کرنا پیری موریدی کا مطلب ہے ایک ولی کامل کے سامنے توبہ کرنا جیسے ہم کسی بڑے کوک پھن لے جاتے ہیں سفارش کرنے کے لیے تھانہ پولیس میں اپنا ہمارا گارنٹر ہے یہ ہمارا زامین ہے اسی طریقے سے ایک زمانہ دار ایک گارنٹر ان کے ہاتھ پر ہم نے توبہ کر لی ہے ان کے ہاتھ پر ہم نے توبہ کر لی ہے توبہ ہے بیٹو برشاد کہا ہے توبہ ہے باقی رہا وہ حقیقی مورید وہ مورید کون ہے وہ حقیقی مورید ہوتا ہے وہ کہ پیر ہو محبوب الہی جیسا مورید ہو حمدت امیر خسرو جیسا پیر ہو سرکار جنے دے بغدادی جیسا اور مورید ہو ان کا وہ مورید خالی جو اپنا سب کچھ ان کے قدموں میں تج دے پیر ہو سرکار باعزد بستانی جیسا ان کا مورید ہو کہ دھر مکان دکان سب تیاغ دے اور پیر ہو عثمان حارونی جیسا اور مورید ہو خواجہ غریب نواز جیسا کہ تیس سال تک عثمان حارونی کا بستر ڈھویا سفر میں حضر میں پانی گرم کر کے دیا ان کی خدمت کی مرشد کی اس کے بعد مرشد نے نگاہ ڈال دی توجہ ڈال دی تیس سالہ خدمت کو دیکھ کے وہ نگاہ ڈال دی کہ خانہ کہبہ کا تواف کرتے ہوئے مہین الدین کا ہاتھ پکڑ کے خواجہ عثمان حارونی کا کہ مہین الدین من تراب بخدا رسانی دم میں نے تم کو اللہ تک پہنچا دیا اللہ تک پہنچا دیا اللہ تک پہنچا دیا آتی روز رسول پہ لے کے آئے سرکار کو سلام کہا سرکار نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا مہین الدین میں تم کو ہندوستان عطا فرمایا اب وہاں سے لے کے خانہ کعبہ کا فیضان مصطفیٰ کا فیضان لے کے مرشد نے کہا جاؤ اب تم ہندوستان اس بدخانے میں اسلام کا چراغ جلاتے رہو تو غریب نباز جیسا مورید کہ اپنا گھر کے باگ کو بیج دیا پنچکی بیج دیا علم حاصل کیا مرشد کا دامن تھام کے تیس سالوں کی خدمت کی غریب نباز سے پوچھا کہ حضور یہ ہندوستان کے مغدوم کیسے بن گئے کہ عثمان حارون کی تیس سالہ خدمت نے مجھے مغدوم بلا دیا مجھے مغدوم بلا پیری موریدی وہ ہے بک جانا ہاتھ دے کے بک گیا اب مال آپ کا جان آپ کی ساری چاہتات آپ کی مورید ہو بائیزید مورید ہو حضور مغدوم اشرف جانگیر سمنانی جیسا اور پیر ہو مغدوم علاؤلہ پندوی جیسا انہوں نے ایران کی سلطنہ چھوڑ دی انہوں نے اپنے بادشاہت کو تیاغ دیا اور آگئے پنگال علاؤلہ پندوی کی خانقاہ میں وہاں جا کے وہاں خدمت کرنے لگے مرشد کے فیضان سے مالا مال ہونے لگے اپنے سینے کا کھمنڈ دور کرنے کے لئے بادشاہت کو تیاغ دیا ہزاروں نوکر غلام آگے پیچھے اور بادشاہی تاج ہے وہاں سب کو اٹھا کے پیپ دیا اور غلامی کرنے لگے مرشد کی پھر کیا ہوا ایسا فیض ملا ایسا انعام ملا اگر وہ بادشاہ ہوتے سمنہ کے تو بادشاہوں کی فیحری استمنگ ان کا نام ہوتا لیکن آج جب انہوں نے غلامی کی مرشد کی پھر وہ انعام ملا کہ آج کئی سو سال گزر گئے ان کے آستانے پر رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے لاکھوں فیضیاب ہونے والے متلاشی حق وہاں آ رہے ہیں حاجت مند کی پھیڑ لگی ہوئی ہے یعنی جو بادشاہ چھوڑی رب کے لیے اللہ نے وہ عزتی کی قیامت تک اب ان کی قبروں پر کروڑوں کا میلہ لگنے لگا ان کے آستانے پر پھیڑ لگنے لگی اس لیے مظفر بلخی وہ بلخ کے بادشاہ تھے بادشاہت کو تیاغ دی اور مرشد پرحق حضور مغدوم بحاری صرف الدین یا یا منیری رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آگئے بحار شریف اب وہاں لنگر کھانا بنانا مہمانوں کی خدمت کرنا جھاڑو لگانا کون بلخ کا بادشاہ جھاڑو لگانا خدمت کرنا مرشد کا چہرہ دیکھنا صحبت میں رہنا جوٹی روٹی کھانا رات رات میں عبادت کرنا اور سینے کے زنگ صاف کرنا اسی دوران کسی کی ٹھوکر لگ گئی تو زبان سے بے ساختگی میں ایک جملہ نکل گیا کاش بلخ نہ باشتر یعنی کسی نے تھکہ مار دیا تو زبان سے نکل گیا کاش بلخ نہیں ہوا وہ بادشاہت والا جملہ مغدوم تک خبر پہنچی مغدوم نے خانقہ سے نکال دیا اب تک تمہارے پاس غرور موجود ہے مظفر بلخی نکل گئے خانقہ سے قریب جا کے ایک نالی میں رہ کر کے گندی جگہ پہ رہ گئے وہاں رہتے مرشد کی مجلس کو دیکھتے رہتے دیدار کرتے رہتے نالی جب جام ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ مظفر یہاں ہے مغدوم بیہاری کو پیار آ گیا ان کو نہ لیا دھولیا قریب لاکہ مظفر اب تمہارا کام بن گیا اب تمہارا اس بادشاہت کا سارا غرور نکل گیا تم نے اپنے آپ کو تیاغ دیا اب تم نے آخری حد تک پہنچ گئے اب تمہارا دل اور دماغ استقابل ہوا ہے اب اس میں ولایت کا نور چمک سکے اب اس میں ولایت کا بوجھ سما سکے اب آؤ اس تینے سے لگایا مغدوم بیہاری اس مظفر پلکی بادشاہ کو ولی کامل بنا دیا ہے ولی کامل بنا دیا یہ ہے ولایت یہ ہے موریدی یہ ہے پیری کہ بادشاہات چھوڑ دے مرشد کے لیے ساری سلطنہ چھوڑ دے مرشد کے لیے اور ابھی یہ دوستان دکھاوا کا کاربار ہو رہا ہے یہ سرکار تو ہمارا وہ سرکار یہ بڑا سرکار یہ چھوٹا سرکار یہ وہ ہے اللہ ناراض ہو یہ جھولا پکڑے ہوا ہے اللہ ناراض ہو یہ پھوٹا پکڑے ہوا ہے نماز چھوٹے یہ لوہا کو سونا سمجھے ہوا ہے اللہ ناراض ہو یہ کاج کو ہیرہ سمجھے ہوا ہے نہیں نہیں بلکہ اصل مرید وہی ہے جن کے نماز جن کے تقوی جن کی پہزگاری سنت پر عمل تلاوت عبادت و ریاست کو دیکھ کے تابعی دنگ رہ جائے اور یا بولے جب مرید کا یہ عالم ہے ترکہ مرشد کا عالم کیا ہوگا ہونا یہ چاہیتا کہ مرید کو دیکھ کے مرشد یاد آجائے مرید کو دیکھنے کے بعد پیر یاد آجائے مرید کو دیکھنے کے بعد پیر کا تقوی یاد آجائے یا مرید کی جہالت مرید کی شرارت مرید کی بدماشی مرید کا گھمن مرید کا غرور ان کی بدتمیزی بداخلاقی ان کے کافرانہ رسم و رواج ان کی بدعملی سب سے بڑا جرم یہی ہے پانچ وقت کی نماز چھوڑنا یا زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ شغاق پینے سے بھی بڑا گناہ سود کھانے سے بھی بڑا گناہ سود کھانا حرام ہے اس کولاں کے ستر درجہ ہیں ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کریں سود کھانے کا جتنا گناہ ہے وہ ستر در رینک ہے اس کا ستر رینک میں ادنا رینک یہ ہے کہ این کہا رجل امہ یعنی ایک آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے زنا کرے یہ ادنا گناہ ہے تو بڑا گناہ کیا لوگا مگر سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا اس لئے نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے بے نمازی کی نظر میں وہ زہر ہوتا ہے کہ جس گھر پہ بہت ڈال دے وہ گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں آپ نے بہت سنیوں اس طرقار کا اس سے آزم کی مرید نے پوچھاتا حضور گھر میں سب کچھ ہے برکت نے کہا پردہ ڈال دے پردہ ڈالے کے بعد برکتیں سمجھ میں آئیں تو اس کے بعد کا حضور پردہ ڈالے میں حکمت کیا تھی کہا تمہارا گھر سلک کے کنارے تھا بے نمازی راستے سے گزرتے تھے بے نمازی کی نظر تمہارے گھر پہ پڑتی تھی ساری برکتیں ختم ہو جاتی تھی بے نمازی کی زہریلی نگاہ تمہارے گھر کی برکتوں کو ختم کر دیتی تھی اب جبکہ تمہیں پردہ ڈال دیا تو اب ان کی نگاہ پردے سے ٹکڑاتی تھی گھر کے اندر میں ہی پہنچتی تھی اب برکتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یہ بتائی کہ بے نمازی کی نگاہ کی نحوست کا یہ عالم ہے کہ برکت ختم ہو جائے وہ اس کی نگاہ گھر کی برکتوں کو جلا دے گھر کی رحمتوں کو جلا دے جس گھر میں پانچ مرد ہیں پانچوں بے نمازی جس گھر میں پانچ عورتیں ہیں پانچوں بے نمازی تو اجنبی لوگوں کی نگاہ کیا جلائے گی اسی گھر کی عورتوں کی نگاہ کی برکت کو جلا دے اس گھر کے مردوں کی نگاہ ہی اس گھر کی برکت کو جلا دے گی وہ دوسروں پر ٹھیک رہی نہ پھوڑے کہ وہ یہ کر دیا ہے تو وہ یہ کر دیا ہے قڑوسی کر دیا ہے وہ رشتہ دار کر دیا ہے اس سے نہیں چل رہا ہے بھی آج کل وہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے جہاں دو چار دن پروگرام نہیں چلا کسی کا تو بولتا ہے حضرت کوئی کر دیا ہے بتائیے کیا تھا ما شبیہ حضرت کوئی کر دیا ہے یعنی کر دیا ہے یعنی صرف وہی جادو کی طرف چلایا تھا ایک مولا صاحب تھا کہ حضرت ایک مہینے میں کوئی پروگرام نہیں آیا کوئی کر دیا ہے اور ہم کر دیا ہے تو اب وہ دوسرے کے پاس جب گئے تو اس نے اس کرے ہوئے کوئی توڑ دیا کہا جب ٹوٹا تب اس کے بعد پروگرام آیا ہے یعنی جب مولانا مولی کے یہ حال ہے تو عام آدمی کیا کر دیا ہے جبکہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح سب دن ایک ایسا نہیں رہتا ہمیشہ جوانی نہیں رہتی ہمیشہ خوشحالی نہیں رہتی جوانی ایک فکسٹ ٹائم کلی آتی ہمیشہ گرمی کا موسم نہیں رہتا موسم بدلتا رہتا ہے زندگی بدلتی رہتی کبھی آج خوب عامد نہیں آگے کل کام نہیں آئے کوئی چاہے گا کہ ہم جوانی آج جو ہمیں چنگھار رہا ہوں دو ڈھائی تین گھنٹے تک چنگھار رہا ہوں اگر میں یہ چاہوں کہ پانچ سال کے بعد بھی ایسے چنگھارتے رہوں ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے امہر ڈھننے کے بعد آج سے دس چھ سال پہلے ہم یہاں آئے تھے کہ آئے تھے بھائی چار سال کی سات سال کوئی ٹھیک سے نہیں بول رہا ہے کوئی چار کوئی چھے کوئی سال چار سال پہلے چار سال پہلے داری کبھال میرا کالا کالا تک سفید تھا کالا تھا نا زمزم بھائی آئیت ہے نا ابھی دیکھنے زمزم بھائی یہاں کریں پورے اوڑیسا کا درباری ہے اوڑیسا ابھی یہ ایرٹیگا جو ہے سیکنڈ ایرٹیگا ہے فرسٹ ایرٹیگا کوئی اتنا اولیسا میں پانی پانی کر دیا کہ وہ گیا دوسرا آگیا اور یہ بھی سال ہر ہو گیا سال ہر میں اتنا کلومیٹر چلا چلی ہوگی وہ گاڑی کے ساتھ گاڑی پناہ مانگتی زمزم بھائی سے جس طرح وہ یہاں اسٹیج پر پڑھتے ہیں کوئی ہندوستان کا شاعر ایسا نہیں پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پورا دل دماغ سب نکال کے لئے دے گا جس طرح ہماری طرح مقریبیں نہیں ملے گا یہ نیابر کوئی وہ ڈھائی تیر گھنٹے بولنے والا ہے ایک گھنٹے میں آؤٹ ہو جاتا ہے بڑا سے بڑا ایک گھنٹہ اور یہاں سب ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے اسی طرح یہ بہادر ہمارا نادخہ ہے ایسا پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ چاہاں مائک ٹوٹے چاہاں آواز فسے چاہاں کل ہم جلسے میں جائے نہ جائے مگر آج جلسے کو جمع دینا ہے سبحان اللہ سب ہی وجہ ہے کہ پورا اڑیسہ ان کا دیوانہ ہے پورا اڑیسہ والا پاگل ہے اور ان کی گاڑی اگر در پانچ لاکھ کلومیٹر چلے گی تو سمجھ لیا کہ چار لاکھ کلومیٹر اڑیسہ میں چلے گی اڑیسہ میں ادھر کہاں ادھر کھڑک پور اور ادھر جو ہے کہاں لاسٹ ادھر کہاں ہے کردر اڑھو کردر اڑھو بس کسی بیچہ اور ابھی معلوم ہے کہ بھی گھر جانے والے ہیں ایسا اللہ سمجھ کہاں یہ صاحب پڑنگ اور قائن کا گھر ہزاری باگ اور آگے وہاں صاحب اتنا دور یہ یہ رون تا رہا تھا گاری کو پانی پانی کر دیا گاری کو پانی پانی کر دیا اب یہ بھی آئے تھا داری کے بال میں رہے کالے تھے آج آج آپ بتائیں کہ وقت تو گزر جا ہر آدمی ایک حالت پر نہیں رہتا ہے چلے گئے وہ تھے ابو الفسی غازی پوری تھے مشتاق احمد نظامی تھے ان کا ایک دور تھا ایک وقت تھا ان کا وہ چلا گئے اور آج اگر ہم اب چل رہے ہیں اگر مان لے جا اللہ نے کر ایسا ہو کے ایک آق سال کے بعد کوئی ہم کو نہیں پوچھے اب ہم کیا والے ہیں کوئی کر دیا ہے یہ عجیب سا مسئلہ ہے کوئی کر دیا ہے اور یہی کر دینے بات نے آمیلوں کی دنیا چمکا دی صاحب زمزم بھائی رات بات سینہ توڑیں تو بس دو چار سال میں گھر بنا ہے اور یہ آمیل ایک سال کی کمائی سے پانچ گھر بنا لیتا ہے اتنا کتنا کتنا اتنا کو جنات لگا سب سارے مر جا گا ایک لاکھ دینا پڑے گا ہاں حضور ہم دے دیں گے مگر ٹھیک کر دیجئے اب جب اس کے پاس لوگ آ رہا ہے ان کو دے رہا ہے پس کیا کرے گا وہ پسا وہ صاحب ایک داری منڈا آمیل تھا وہ بینگلور میں عرب پتی ہو گئے اسی پہلے بیٹھا تھا اس لئے کوئی ایک بے خوب تو فسے گا دن بر میں ایک بے خوب فستے 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 اتنا بڑا مالدار بنا وہ کہ آج صاحب کمتی کمتی کاروں پر اور کمتی بنگلے میں رہ رہا ہے وہی چونکہ آج کل جو نماز چھوڑے گا اس کے دیماغ میں شیطان ڈالے گا کوئی کر دیا آج دس ہزار کا سامان بیچا کل پانچ ہزار کی بکری ہوگی بولے گا کوئی کر دیا وہ صاحب ایک سال تک اچھا رہا اس حالت میں کبھی نہیں بولا کہ ہم اتنا اچھا کیوں ہیں اللہ تعالی اتنا اچھا کیوں رکھا ہم اتنی آمدنی کیوں آئی کبھی نہیں بولے گا اچھا دیا ہے تو خوب ہم خرچہ کریں نہیں جب کل آمدنی گھٹی تا بولتا ہے کوئی کر دیا اب کر دیا اب عامل کو وہ تلاش کرے گا وہ نہیں بھول گیا ایک سال کے سارے احسانات کو اللہ نے اس طرح میں درد تک نہیں دیا بخار تک نہیں ہوا صحت مند وہ رہا ایک سال تک کماتا رہا اور ابھی یہ بولتا ہے طبیعت خراب ہی تو کوئی کر دیا ہے ایک آدمی کسی کے گھر میں آج مر جاتا ہے تو پھر ماں وہی بات پیدا تو کوئی کر دیا ہے ایک بیٹا کسی کا مر گیا بولتا ہے تم ہارپو کروالو دیکھوالو کچھ ہارپو کروالو دیکھوالو ایک ادی مر گیا مدینہ پاک کے اس خاتون کا چار جوان بیٹا شہید ہو گیا میدان احد ان کا جوان شہر شہید ہو گیا انہوں نے کیا کہا ورد کیا بولی کہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے جب کہا گیا سرکار صحیح صالح ہے تو جب تک حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہی لیا قرار نہیں میدان احد آگئی سرکار کے چہرے کو دیکھ لی اس کے بعد کہتی کل مصیبت بعدکو جلل یا رسول اللہ سرکار میرا شہر شہید ہو گیا میرے چار جوان بیٹے شہید ہو گئے کوئی ملال نہیں آپ صحیح سالم ہیں ساری دنیا سلامت چار بیٹے شہید ہو گئے میدان جھنگ میں کسی کے دس دس بیٹے شہید ہو جاتے وہ عرب کی عورتیں تھی جو بیٹوں کو پالتے وقت دودھ پھلاتے وقت دعا کرتی تھی اے اللہ میرے لال کو تو مجاہید بنا میرا بیٹا تیرے دین کے نام پہ کام آئے مگر آج ہماری سوچ بھی گھٹیا ہو گئی کہ ہم جہاد سے ڈرتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں اور بچے کے لئے کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے بچے کو اچھا کھلانا پھلانا انجنیاں بنا دینا کبھی کوئی دکھ کا سایا نہیں کبھی کوئی مسئیبت نہیں آئے بیکار کی دعا مسئیبت ماں کو جب تک درد نہیں ہوتا ہے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے یہ دنیا کی اعتدا ہی درد سے ہے دنیا میں ہر جگہ درد ہے میرے پاس پچاس کروڑ کا مکان ہے اب پڑوسی مجھ سے جلتا ہے ساری خوشی پر پانی پھیر جاتا ہے میری بیٹی کی شادی پچاس لاکھ میں خرچ کر دو مگر رشتدار میرے آنے ہی آیا ساری خوشی پانی پھیر جاتا ہے میں اپنے پچاس کروڑ کے گھر میں اس علاقے میں آرام کروں سامنے سے کوئی جائے پٹا خات چھوڑتا ہوا ہنگامہ کرتا ہوا تو میری نیند خراب ہو جاتی تو آرام سے رہنے کے لیے پڑوسی کا اچھا رہنا رشتدار کا نیک رہنا شورو غل سے محفوظ رہنا کوئی ٹینشن کہیں سے نہیں رہے میں بیٹی کی شادی کر رہا ہوں میرا بھائی بھی مار پڑ دیا میرے گھر میں ایک کنٹل نہیں ایک سو کنٹل چاول ہے مگر میرا بہنوی غریب ہے وہ مزدوری کر رہا ہے ہر اعتبار سے فٹ رہنے کے لیے کہ کوئی ٹینشن نہ رہے آرام سے رہوں تو سب کا فٹ رہنا ضروری اولاد کا ماں باپ کا سارے بھائیوں کا بہنوں کا ورنہ لوگ بولے کہ یہ پھٹ پھٹ گاڑی پہ چل رہا اور بہن بھی مانگ رہی یہ اپنا ایک کروڑ کے مکان میں رہتا ہے بھائی مزدوری کر رہا ہے اٹو چلا رہا ہے وہاں سب ساری خوئی پھانی پھر جائے گا ہر اعتبار سے فٹ دنیا میں کوئی نہیں مکہ شمانی کے پاس پچاس کروڑ کا مقال ہے لیکن اس کے رشتدار مزدوری کر رہے ہیں بل گیٹس دنیاں کا سب سے بڑا مالدار ان کے رشتدار مزدوری کر رہے ہیں میں نے دیکھا مدراز میں عجیز سیٹ جو بہت بڑا مالدار عرب پتی ہے ان کا بیٹا ان کا بھتیجہ ان کے سارو کا بیٹا وہ سب ان کے ہاں موقعی کر رہے ہیں وہ ہے حالانکہ بہت اچھا آدمی سب کو کارور دیئے ہوا مگر ہے وہ موقع کی حصیت سے سب کا فٹ رہنا ضروری ہے کوئی اور یہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہے یہاں تک کہ بل گیٹس اتنا بڑا مالدار دنیا کا سب سے بلا جب ان کا بچہ بگڑ گیا اس نے اپنی دولت کے تین ہصے کر کے چار ہصے کر کے تین ہصہ چیریٹی میں دے ریا ہو جائے ہیں چیریٹی میں تین ہصہ خربوں پتی دنیا کا بل گیٹس دنیا کا سب سے بڑا مالدار جب ان کا بیٹا ایاش ہو گیا ان کا بیٹا ہاتھ سے باہر نکل گیا ظاہر سی باتیں کیا کرے گا دنیا کا سب سے بڑے مالدار کا بیٹا ہے وہ شرعہ پیے گا مستی کرے گا عیش کرے گا اور کیا کرے گا اب جب بیٹا ہاتھ سے نکل گیا اس نے اپنی دولت کے چار ہصے کر کے تین ہصے ایزوکیشن کے چھتر میں میڈیسینز کے چھتر میں ہندوستان آیا تھا وہ تر پردیس کے کہاں کیا کمی ہے ہم کہاں خرچ کرے کہاں مال لگا ہے اتنا بڑا مالدار ہے کہاں جب بیٹا ہی نہیں رہا تو ہم کیا کرے اور پھر وہ صلاح الدین وہاں وہاں کا فینسی مارکٹ کیا وہ کہاں کلکتہ خزر پور فینسی مارکٹ صلاح الدین بھائی اتنا بڑا مالدار آدمی فینسی مارکٹ آج کھربوں کا مارکٹ خزر پور فینسی مارکٹ ان کا بیٹا اس گلی میں کہیں شرابی کے پڑا رہتا ہے ادھر پڑا رہتا ہے ادھر پڑا رہتا ہے یہ بتائیے کہ باپ کیا گزرتا ہو یہ کھربوں کا مارکٹ کلکتہ میں آدمی پچاس پچاس سال سے جو ہے کرائے میں رہ رہا ہے اور ان کے پاس اتنا بڑا مارکٹ کہ ہر مہینے کی آمدنی کروڑوں کی اور صاحب اب کھربوں کی جائدہ اب ان کا بیٹا شراب کی رہا ہے اس نالے کنارے اس نالے کنارے اب کیا کیا مقصد ہے اس دولت کا مفت کا پیسہ اگر کسی کو مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی اس لئے وہ ماں باپ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم بیٹے کو خوب چھوڑ کے چلے جائیں بھیر دولت دیتے ہیں یہ پاگل ہے وہ ماں باپ بزرگوں نے کہا کہ دولت چھوڑ کے جانے کی تمنا مت کر اپنے بیٹے کو انسان بنانے کی تمنا کر کہ پیسہ کہاں سے کمائیں کہاں خرچ کریں یہ سلیخہ اس کو عطا کر دے ورنہ اگر یہ ڈھنگ نہیں آیا اگر تم نے کروڑوں دیئے تو وہ عیش میں سارا پیسہ خرچ کر دے گا چونکہ مفت کے پیسے کی قدر نہیں ہوتی ہے جو پیسہ اپنے پسینہ بہا کے کماتا اس کی قدر ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس سو سو اگر زمین تھی ان کا بیٹا ایاش ایاش ہو گیا شرابی ہو گیا پاپی ہو گیا اور آج حاجی علی میں بنیان بیچتا ہے چورائے پر پلاسٹی بیچا کے ہمارے علاقے کا مالدار جن کے جو نواب کہلاتا تھا ان کا بیٹا آج صاحب ڈلی کے نویڈا سیکٹر میں مزدوری کر رہا ہے سلسیون کے کام کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ گاہے بگاہے ٹیپو سلطان کی فیملی کے لوگ کلکتہ میں مزدوری کرنے پر آمادہ ہیں کبھی کبھی جلوس نکلتا ہے مطالبہ ہوتا ہے ٹیپو ہندوستان کا اتما بڑا زبردست مجاہید اس کے خاندان کے لوگ سلکوں پہ آ گئے ہیں گورنمنٹ کو ان کو پیسہ دینا چاہیے مطالبہ ہوتا ہے کلکہ بادشاہ تھا آج فقیر ہو گیا اسے دولت دینے کی تمنا مت کر مسلم شریف کی اس حدیث سے سبق حاصل کر جو چیزیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں وہ اچھی اچھی نہیں ہوتی ہیں اور جو چیزیں دیکھنے میں اچھی نہ لگے اگر واقعی سچائی سے ہم کنار ہیں تو اس سے قریب ہونا چاہیے آدمی کو یہ بظاہر دکھاوا نمائش مکان گاڑی قالین یہ وہ کاریکٹر خراب رہے مگر ظاہری طور پر ابھی وقتی خوشی ملنی چاہیے اسی نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے مسلم شریف کی حدیث سنیے آقا دو جھالی اسلام فرماتے ہیں وہ تین بچہ جو گہوارے میں بولا ہے یعنی ماں کی دود میں جو بچہ پلنے میں بات کیا ہے اس میں سے ایک کون ہے عیسی علیہ السلام میں جنہوں نے دود میں بات کیا ہے دودھ پیتے ہوئے جب لوگوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا تو آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف جناب عیسی علیہ السلام نے کہا کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اس گہوارے میں دودھ پیتے ہوئے جناب عیسی علیہ السلام نے فسیح زبان میں جب بات کی ساری لوگ دنگ رہ گئے قین ہو گیا ہاں ہاں یہ ضرور اللہ کا رسول البندہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر غیر باپ کے ان کو پیدا کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے اور دوسرا بچہ وہ تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو مہوے عبادت تھے اپنی خانقہ میں لوگوں نے الزام لگانے کے لیے ان کی عزت خراب کرنے کے لیے لوگوں نے ایک عورت کو بہلا پھسلا کے اس کو تیار کیا وہ گئی رات پر وہاں تیار رہی مگر حضرت نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا چونکہ ماں نے ناراض ہو کر ان کے لیے کہہ دیا تھا اس وقت تک تو مرے گا نہیں جب تک کہ تو کسی فائشہ عورت کا مو نہ دیکھ لے اتنے بڑے سبردست ولی تھے وہ عبادت میں مہوے نماز تھے ماں نے آواز دی کہا اے اللہ ایک طرف ماہ ہے ایک طرف تری نماز ہے میں کیا کروں پھر وہ نماز مشغل ہو گئے ماں واپس چلی گئے پھر دوسرے دن آئی ماں نے آواز دی پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف تری نماز ہے میں کیا کروں وہ سزدے میں رہا نماز میں رہا ماں چلی گئی پھر دوسرے دن ماں آئی بیٹے کو آواز لگائی وہ اپنے خانقہ میں مہوے عبادت تھے الہی ہے ایک طرف ماں ہے ایک طرف میں تری عبادت کر رہا ہوں اُمہاں اس کی غصے سے ناراض ہو کے چلی گئی کہ اللہ اس وقت تک تجھ کو موت نہیں دی جب تک کہ تُو کسی فائشہ عورت کا مو نہ دیکھ لے اتنے بڑے ولی کامل ایک دن ایسا آیا کہ الزام لگانے کے لئے کسی نے فائشہ عورت کو لیا وہ گئی وہاں دن بھر رہی خانقہ کے پاس آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں ڈالی وہ چرواہے سے زنا کیا حاملہ ہو گئی بچہ پیدا ہوا لوگوں سے کہا کہ یہ بچہ اسی بزرگ کا ہے جو لوگ سارے آگئے سب نے خانقہ کو توڑ دیا دیوار توڑ دی چھت توڑ دی کہا کیا ہوا کیوں توڑ رہا ہے کہا کی عورت کا الزام ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہے کہاں ہے بچہ بچہ جب آیا کہ اس بچے سے یہ بتا دے کہ تُو کس کا بچہ ہے بچے نے کہا کہ وہ فلا چرواہے سے میریمان نے مو کالا کیا ہے اسی کے بدلے میں میں پیدا ہوا وہ بچہ بچہ جو گھوڑ میں تھا وہ بچہ بول اٹھا اس چرواہے کے حمل سے میں پیدا ہوا میرا باپ وہ ہے وہ میرا باپ ہو اس کے رتفے سے میں پیدا ہوا ہوں تو اب جب لوگوں نے دکھا کہ ای باپ اتنا بڑا بولی بچہ بول رہا ہے تو پھر لوگوں نے آکر کے پیر ہاتھ چومنا شروع کیا کپڑا چومنے لگا بدن ہاتھ چومنے لگا حضور آپ بول دیں میں نے خانقہ آپ کی اجار دی ہے میں اس کو سونے کی میں بنا دیتا ہوں سونے چاندی کی میں خانقہ بنا دیتا ہوں حضرت نے کہا کہ نہیں سونے چاندی کی نہیں بلکہ جو میری خانقہ تھی مٹی کی ویسے ہی بنا دو لوگوں نے پھر ویسے ہی تعمیر کر دی ایک بچہ وہی جو گہوارے میں بولا ایک تیسرا بچہ مسلم شریف کے حدیث میں بہت ریمارکیبل پوائنٹ ہے آج سارے لوگ صرف ظاہر چاہے کچھ بھی ہو نہ ہو وہ پوٹی کو وال پوٹی انٹیرہ ڈیکوریشن وہ کالین و صوفہ و گدہ وہ ایسی و گیزر یعنی سب پریپورن رہے چاہے وہ حرام سے ہو چاہے نمات چھوڑ کے ہو صرف ظاہر کو سجاتا ہے ذرا غور سے سن مسلم شریف کی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اس کی گود میں ایک بچہ تھا اس بچے کے وہ دودھ پلا رہی تھی ایک شخص سامنے سے گزرا ایک نوجوان وہ نوجوان شامدار پھوڑے پہ زرگ بھرک لباس پین کا تھاٹ پاٹ کے ساتھ وہ گزر رہا تھا ماں کہتی ہے اے اللہ میرے اس لال کو اسی نوجوان کی طرح بنا دینا تو اس قدر اچھی سواری پہ اچھا لباس پہن کے شہانہ تھاٹ باٹ کے ساتھ گزر رہا ہے اے اللہ تم میرے اس لال کو اس کی طرح بنا دینا وہ بچہ دودھ چھوڑ کر کے ماں وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس کی طرح مت بنا اے لڑکا ہے ہم پشاف کرنے چلے جائیں یہ بیمارکی بل پوائنٹ گوھر سے سنو آپ مقدم کرنے والے ہیں گھنٹا ہو گیا نا گھنٹا بس 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 تھوڑی دینا اللہ حکم اللہ حکم یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات میں کہہ رہا تھا اب دیکھیں وہ بچہ دودھ پی رہا تھا ماں اب شاندار خوڑے پہ سوار تھاٹ باٹ شہزادہ جا رہا تھا ماں کیا بولتی ہے اے اللہ میرے اس لال کو اسی نوجوان کی طرح بنا دینا وہ بچہ دودھ چھوڑ کر کہتا ہے اے اللہ مجھ کو اس کی طرح مد بانا اے اللہ مجھ کو اس کی طرح مد بانا عورت پریشان ہوئی یہ بچہ دودھ پیتے بچہ بول رہا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کو لوگ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا اور کہتا تھا یہ چور ہے یہ چور ہے یہ چور ہے لوگ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور انتہائی زلت و رسوائی کے ساتھ اب دیکھ کے کہا ہو گئی وہ عورت کہ ایسا بھی وقت آتا ہے زندگی میں سماج میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ وہ اس عورت کو بہت سارے لوگ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ چور انہوں نے چوری کی ہے یہ چور انہوں نے چوری کی ہے اے اللہ میرے لال کو مرتے دم تک اس طرح کی مصیبت سے بچانا سرکار کے حدیث مسلم شریف کی معتبر حدیث کہ آقا فرماتے ہیں کہ اس بچے نے دودھ چھوڑ کے کہا اے اللہ مجھ کو اسی عورت کی طرح بنا دینا اے اللہ مجھ کو اسی عورت کی طرح بنا دینا ماں پریشان ہو گئی اب ماں اس بچے سے مخاطب ہوتی ہے کہتی ہے کہ اے میرے لال میں نے اس نوجوان اس شاندار زندگی دیکھ کر میں نے تمہارے لئے بھیک مانگی اللہ سے اس کی طرح بنا دینا تو تم نے کہا اس کی طرح مت بنا دینا اور انتہائی زلط کے ساتھ گھسٹی جا رہی تھی میں نے کہا اے اللہ میرے لال کو ایسی مصیبت زندگی میں کبھی نہ آئے تم نے کہا ان کی طرح مجھ کو بنا دینا کیا مطلب ہے اب وہ بچہ بولتا ہے امین وہ جو نوجوان تھا گھوڑے پہ جا رہا تھا ان کا لباس حرام کا ان کا گھوڑا حرام کا ان کے پیٹ کی غزہ حرام کی یعنی گناہوں میں لطپت وہ اس کی زندگی تھی کیا میں اسی کی طرح بن جاؤں میں نے اللہ سے اس لئے دعا کی کہ میں اس کی طرح آج دنیا میں نینانوے فیصد ایک فیصد چھوڑ کے نینانوے فیصد جہاں بھی شاندار بنگلے ہیں جہاں بھی پچاسوں لاکھ کی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں جہاں بھی دو چار مارکٹنگ کمپلیکس ہے تنہائی میں بیٹھ کے ان کی دیوار میں کانغا کے آپ سنیں گے نینانوے فیصد مکان بنگلے کار ایسے ہیں جس میں حرام کیا بھی حرام ہی حرام ہے حرام ہی حرام ہے ایک ایک کسی کے پاس ایک شخص احمد آباد میں سو دیکھ بریانی بنا کے محرم کے موقع پر بانٹا ہے لوگ پتا چلا کیا کاروبار ہے وہ سٹے کا کاروبار ہے سٹے کا کاروبار یہ بات اور محرم کے موقع پر سو دیکھ کھچڑا بنا کے بانٹا ہے آلہ حضرت سے پوچھا گیا حرام مال کو اگر غریبوں میں خیرات کر دیا جائے تو آلہ حضرت نے اس کا جواب دیا جس طرح کپڑے میں گندگی لگ جائے اس کو کوئی چاہے کہ میں پشاب سے اس کو دھو دوں تو اس کی گندگی اور بڑھ جائے گی اسی طرح حرام مال کو جو مسجد میں مدرسے میں لگا کے ثواب کی امید رکھے اس پر اولٹے پھنا ہوگا ظالم ناپاک مال خرچ کر کے ثواب کی امید رکھتا ہے یعنی وہ خطرنا اب وہ ایک سو دیگانی پانٹ رہا ہے اور مال کس چیز کا ہے سٹا کا جوا کا ہے ابھی کچھ دن پہلے جواباز ہے راج کوٹ اور سے کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بولاتا ہے قوائلوں کو مولا لوگوں کو خوب نظرانے دیتا ہے اور کھلاتا ہے سب کو یہ بتائیے کہ ایسا آدمی نام تو ہو گیا اور اصل اعتبار سے کیا ہے بس اب وہ چاہے وہ مزارت پناہ دی ایک پچاس کرو یا مسجد تعمیر کر دے خراب مانگ دے سب بکار لوگ کہتے ہیں حضرت چندہ کے لئے آپ آیا ہیں میرے پاس وہ پیسہ ہے مگر وہ غلط ہے اگر آپ چاہیے تعلیم ایک لاکھ میں دے دیتا ہوں مجھ سے کسی نے کہا پیسہ ہے میں دے سکتا ہوں پانچ لاکھ سو دیتا ہے مگر وہ ہے سوٹ کا پیسہ ہے میں نے کہا نہیں نہیں اسی طرح دنیا کے سارے حالات ہیں اکثر حالات ایسے ہی ہیں بہت کم جس کے مکان میں حرام نہ لگے جس کی گاڑی میں حرام نہ لگے جس کی روزی میں حرام نہ ہو وہ اس زمانے میں اس کا پاؤں چھوم لینا چاہے اس کے پیشانی کو بوسا دینا چاہے اور آج جو دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی ہے جو ہماری گرد ہندوستان میں بن رہی ہے صرف اس لئے کہ ہم نے بھی کافیروں کی طرح صرف پیسہ کمانا مقصد بنانے زندگی یہ جتنا عمرہ پہ عمرہ ٹھوک رہے ہیں لوگ خانے کبہ کا خلاف تھام کے دعا کرتے ہیں اے اللہ مسلمان زلیل ہو رہا اس کو عزت دے دے مسلمان چاہے دعا کرتے کرتے مر کیوں نہ جائیں اس وقت تک دعا قبول نہ ہوگی جب تک کہ حلال غزہ پیٹنا نہیں جائیں مسلم شریف کے حدیث میں سرکار فرماتے ہیں دور دراز سے چل کے ایک شخص آکے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب ان کے پیٹ میں حرام ان کا کپڑا حرام ادنا یستجاب کیسے اس کی دعا قبول ہوگی مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام اس کے پیٹ کا پانی حرام کا پیٹ کی غزہ حرام کی تباس حرام کا ہر دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے حلال غزہ اور حلال غزہ جب تک پیٹنا جائیں ہوا کوئی قبول نہ ہوگی وہ تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العصد کا مذہب اسلام اس لئے کو مذہب ہماری بدعملی کی سزا کس کو مل رہی ہے آپ کو مذہب آن بھی اتنے دشونوں کے دن پر کھر کے بھی مسکرہ رہا ہے چونکہ جس طرح اللہ کو کوئی خطرہ نہیں چونکہ کوئی دوسرا خدا نہیں اسی طرح اللہ کے مذہب مذہب اسلام کو بھی کوئی خطرہ نہیں کسی سے ہماری باتنگی کی سزا ہے کہ مسجد ہماری شہید ہو گئی زبردستی ہماری زمین چھین لی گئی تیس کروڑ لوگوں کے سامنے ایک پت پختانہ فیصلہ کیا اس ظالم نے سینے پر پتر رکھ کر کے ایسا فیصلہ کوئی تارے ثبوتوں کو نکار کے انہوں نے صرف دل بھرنے کے لئے مو کھرائی والا فیصلہ کیا ہے یہ کوئی فیصلہ پوری ہندوستان پوری دنیا میں دھو دھو مچ رہی ہے اور وہ جز تو چلا گیا پوری ہندوستان میں قیامت تک رسوہ ہو کے زلیل ہو کے وہ گیا ہے سارے ثبوتوں کو تردی کی ٹوگڑی پر رکھ کر کے انہوں نے یک طرفہ فیصلہ کیا ہے اور یہ ہم سمر کر رہے ہیں میں نے کہا تھا آدھ باروی شریف کے دن دس تاریخ کو نو تاریخ کو فیصلہ آیا ماں سامنے مندر تھا آپ شارف اور پولیس والے چاروں طرف تھے میں نے سرکال کی آمد کہ اثرات اور تعلیمات محمدی اور اخلاقی مصطفوی پہ خدا کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ معلوم ہے کل فیصلہ آیا ہے اور آج چوبیس گھنٹے ہو گئے چوبیس گھنٹے کے اندر میں تیس دور مسلمانوں کی موجودگی میں کوئی بتا دے کہ کہیں ہم نے کسی کافر کے گھر پہ پتھر مارا ہے میں نے کہیں اس کی عبادت کہوں کو میں نے توڑا ہے میں نے کہیں ایک بچے کو بھی ایک تماچہ بارا ہے ہندوستان کے مسلمان ناراض ہیں دکھی ہیں یہ ان کی مرضی کے خیار فیصلہ ہوا ہے ان کے حد میں فیصلہ نہیں گیا مگر یہ صبر یہ سلیم یہ پیسنس کہ چوبیس گھنٹے گزر گئے ایک پتھر بھی کہیں نہیں چلا ہے اتنا بڑا صبر جو ہندوستان کے مسلمان نے دکھلایا ہے یہ کسی دوسرے کا فالوور ہوتا تو آگ لگ نہیں ہوتی مگر یہ فالوور مستحصہ جانے رحمت کا ہے ان کے پیغام کا اثر ہے کہ غصہ ہے مگر صبر کی چٹان گنا ہوا ہے نارے تکیر نارے رسالت مسلطِ عالی حضرت فیضہ لے سردار مجاہلے غلل عرصِ مرحان شاہ بابا ہم نے کہا ہمارے لوگوں نے کہا کہ ہاں سپریم گوٹ ہے مستانی پیغز کا جو فیصلہ ہوگا ہمارے لئے قانون تصمیم ہوگا ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ دے دیا ہے ہم نے اس کی مضاہمت میں نہ پروٹیسٹ کیا نہ جنوس نکالا کچھ نہیں کیا مگر یہ ہر کیسا فیصلہ صرف کو معلوم ہونا چاہتے ہیں سب سالے لوگ جانتے ہیں میں نے صبر کر لیا اور میں انتظار کر دوں اس دل کا زمین خدا کی آسمان خدا کا میری مسجد کو کوئی پانچ گھنڈے آکے زبردستی توڑ کے شراب خانہ بنا دے وہ شراب کی بھٹی میں تبدیل نہیں ہوں گی مسجد اور مسجد اللہ کا ہی گھر رہے گا آج شراب کی بھٹی بنی ہے دس سال کے بعد جب وہ خونڈا کمزور ہوگا اور حق والا حق تلاش کرنے آئے گا تو شراب کی بھٹی اجھوڑے کی خدا خانہ کی تامیر ہو جائے گی اس لئے میں کہتا اے مسلمان خبران آمد یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے یہ ہم کو جو صدمہ جو تک جو مصیبت آئی ہے یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے میری مسجدیں ویران ہے رات کے دو دو وجہ تک میں ڈیوی دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان پندروں کی طرح بال رکھ کر کے اور کافیوں کی پہنی کر رہے ہیں جو آزام کے خلاب بولتا ہے ہم اسی کے طرح بال پٹ رکھ رہے ہیں جو ہماری نماز کے خلاب بولتا ہے ہم اسی کے طرح جن سے پہن رہے ہیں جو ہماری ماں پہن کے نقاب کے خلاب بولتی ہے ناشنے والی ہماری ماں پہن بیٹھیاں اسی کا چیر سر فیشہ تکی بچیوں کو پہن رہی ہے یعنی جو اسلام کی خلاب بولتی ہے اسی کا کلچر جو اسلام کی خلاب بولتا ہے اسی کی تحصیم جو آزام کی خلاب بولتا ہے اسی کا گانا ذرہ پرابر سینے مگر قیلت موجود ہے تو ایک آواز صفیر سے آئے گی تم میری آزام کی خلاب بولتا ہے میں تیرے کانے کو پاؤں کے نیچے روند دوں گا تم میری اسلامی کلچر کے خلاب بولتا ہے میں تمہاری فلموں کو نہیں دیکھوں گا میں تمہاری فلموں کو نہیں دیکھوں گا تم ہماری اسلام کی خلاب بولتا ہے میں تمہارا ہیئر استائل نہیں اپنا ہوں گا تم ہمارے قانون پردہ کے خلاب بولتا ہے ہم اپنی بیٹھیوں کو چھر سوٹی شکل کے بدر سے کھیچ کے آگ لگا دیں گے اسلامی نواز پہنائیں گے جیسی دن یہ جنون چہدیا کہ ہم تمہاری مخالفت کریں گے مصطفیٰ کی شریعت اور سنت پر عمل کریں گے ایک قطع تو بہا اللہ کی رحمت دسترم تیری طرح آجائے گی تم اللہ کی طرح چل اللہ کی رحمتیں دور کے استقبال کریں گے جس دن گھر میں شریعت اور سنت پر عمل جس دن مسجد آباد ہوئی ہم حلال کمائے حلال کمائے حلال گاری طریقے مکان بناے سب کچھ کریں حرام طریقے سے نہیں حلال سے مسجد کو آباد کر کے نماز پڑھ کے جس دن یہ کلچر آ گیا اس دن ایک ہندوستان کیا ہے امریکہ بھی تمہارا ہے چائنہ بھی تمہارا ہے جاپن بھی تمہارا ہے ہندوستان بھی تمہارا ہے ساری دنیا تمہاری ہے اللہ نے باتا کیا ہے تو نبی کا سچا غلام بندیا ہم دنیا کا تجھے حمام بنا دیں گے سبان اللہ سبان اللہ وَعَتَلَّهُ الْنَسِرْآَوْنُهُ عَمِلُ السَّالِحَاتِ اللہ نے باتا کیا ہے کہ جو ایمان لائے گا اچھا کام کرے گا ہم اسے روئے زمین کا خلیفہ بنا دیں گے بادشاہ بارے ہماری بدعمل کی سطح ہے جہاں تک رہا اللہ ربودی صدح کا مذہب اس کو کوئی خطرہ نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک رہے گا البتہ وہی میں نے کہا تھا دنیا کے دار العمل ہے نیم کا ستیم سے سارا کام ہوتا ہے یہ دنیا پدلے کی دنیا نہیں کی یہاں جو آج شراب پیے فوراں زمین میں تھسا دے جو نماز چھوڑے اس کو فکر برسا کے مار دے جو زنا کرے اس کو وہی اس کو زمین میں تھسا دے نہیں نہیں اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ پیدا ہی نہیں ہوتے دنیا بہت پہلے ختم ہو گئی ہوتی چونکہ زنا بہت پہلے سے ہو رہا ہے سو بہت پہلے سے کھایا جا رہا ہے شراب پہلے سے پی جا رہا ہے دنیا مٹ گئی ہوتی آج دنیا ہے اس لیے دنیا ہے کہ دنیا تار العمل نہیں ہے کام کی آزادی ہے جیسے کرنا ہے گھر ایک سو سال ایک سیکنڈ ہے اس کے بعد جب آئے گا میں بتا دوں گا واللہ خبیلن بما تعملو اللہ کو خبر ہے جو کچھ تو کر رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُوا الظَّالِمُونَ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو بے خبر مستم جائیں سَيَعْلَمُوا اللَّذِينَ صَلَمُوا اَيَّمُنْ تَلَبِيًّا تَلِبُونَ انقریب صالحوں کو پتا چل جائے لگ کس کروٹ پلتا قادر ہے اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کرتا ہو کرو اِنِّ اَعْلَمُوا بِمَا تَعْمَلُونَ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو فَيُنَنْبِئُكُمْ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے دنیا میں چونکہ ہماری زندگی فِقْسِتْ ٹائم کے لیے ہے اس کے بعد وہ آخرت ہے جہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا جہاں کوئی مکان کوئی درد پر پڑھ میدان یعنی تو نہ پہاڑ نہ سمین نہ مکان نہ دیوار کا سایہ سمین پر پڑھ میدان ہو جائے گی دامبے کی سوا نیزے پہ آفتاب سارے لو حساب کتاپ میں میدانِ پیشر میں حاصل ہوں گے پسیرے میں شراب ہو کوئی کسی کا پستانِ حال نہ ہوگا وہاں ہر سیاہو سفید کا حساب ہوگا ہاتھ میں دہنِ ہاتھ بنا میں آمان دیے جائیں گے پھر وہاں پائی کا حساب ہوگا اللہ بتا دے گا جو کچھ دنیا میں کر دے تھے وہاں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے یوم ایزن دوہتیسو اخبار ہاں زمین خبر بتائے گی یا ہاتھ اور پاؤں ہمارے آمان کی نواہی دے گا یا ہم سے کیا کام لیا ہم کو کہاں چلایا گیا ہمارے پیٹ میں کیا ڈالا گیا دیماغ میں کیا سوچا گیا موہ پہ مہر لگا دے گی موہ سیلڈ کر دیا جائے گا سارے پار سے گواہی دیں گے وہاں حق و فہمہ وہاں کیا ہے کہ صاحب زرے زرے کا حساب لیا جائے گا زمین خبریں بتائیں گی اور پھر سارے ہاتھ اور پاؤں خبریں بتائیں گے سارا حساب لیا جائے گا وہاں کوئی اللہ نے پر عزت کے سامنے جھوٹ نہ بول پائے گا کوئی موہ پہ سیلڈ ہاتھ پاؤں گواہی زمین گواہی دے گی گیرد کے دیگی سپیل پر کیا کیا گیا ہے وہ ہے اس لئے میں بدلے کا دیم یہ دنیا تاروں عمل ہے اس لئے کوئی فران کو پائلیک میں ڈال رہا ہے کوئی مسجد کو اٹھا رہا ہے کوئی مولانا کو قتل کر رہا ہے کوئی اسلام کے خلاف بول رہا ہے کوئی نبی کو گالی دے رہا ہے کوئی سرکار قیل میں غیر کے خلاف بول رہا ہے حضور کے یمِ ولادت کو کنیا کے جنم دن سے تشبیح دے رہا ہے اس کے بھی پاس پترسا ہے مسجد ہے مکان ہے پچاس پیروڑ ہے وہ بھی بولتا ہے کہ ہاں ہاں اگر یہ بنا ہوتا تو ہم پیداس کروڑ کے مکان میں نہیں رہتے ایک مولی صاحب بول رہا تھا کہ کیا ہوا اس لوائی جھگڑے سے وہ پیر کے خلاف آپ بولیں وہ پیر صاحب پیداس کروڑ کے مکان میں آرام کر رہا ہے یعنی وہ تاری کسی گیری بھی سوچ ہے کہ پیر صاحب پچاس کروڑ کے مکان میں آرام کر رہا ہے اس میں خلاف بولنے سے کیا ہوا یعنی وہ شراب پیے تاری بجائے دھوم مچائے وہ ڈھول بجائے وہ کچھ بھی کرے مکان میں ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے تو تمہارا پیر پچاس کروڑ کے مکان میں رہتا ہے موکر شمانہ جو پچاس بودھ کو پوچھتا ہے وہ پچاس ارب کے مکان میں رہتا ہے تو کیا مطلب وہ بولے گا ہم غلط ہوتے تھے ہم پچاس کروڑ کے مکان میں رہ رہے ہیں اور تم جوپڑی میں رہ رہا ہے جوپڑی میں رہنے والا ہمارے شراب بول رہا ہے جب مولی ملا پڑھنے کے بعد ایسی کندی سوچ رکھتا ہے کہ آدمی کی عزت وہ مکان دوکانکاری سے جڑتا ہے اور دوسرے عام شاہیوں کی بات ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ رب کو عزت یہ دنیا کو دارالعمل بنایا ہے جو وقت بہولت دی ہے ہر جمعہ کے دن خطب جمعہ میں ایک حدیث کی تلاوت ہوتی اعمل معاشی تھا کما تو تین و تو دان جو تیری طبیعت میں آتا ہے کر البتہ یاد رکھنا جیسا کرے گا ویسا انجام بھگتنے کے لئے تیار رہنا وہ بدلے کا دورت ہے وہ مرنے کے بعد میدان محشر قیامت کا آت دھٹے اور جسمینت وہ ہے بدلے کا دن یہ دنیا کیا ہے پانی کا بل بولا ہے آج ہے کل ختم فینات طوفان آیا ساری آبادی کو مٹا گیا ویسے ہی قیامت کا دفان ساری آبادی کو مٹا دے گا پھر وہاں بدلہ ہے وہاں سارے لوگ رہیں گے موڈی بھی رہیں گے عمید شاہ بھی رہیں گے گاندی بھی رہیں گے نہروب بھی رہیں گے مسجد کو توڑنے والا بھی رہے گا کملیش بھی رہے گا فیرون بھی رہے گا نمرود بھی رہے گا ساری لوگ رہیں گے سب تماشا دیکھا جائے گا اس لئے ایک پانی کے بھل بھلی کی طرح دنیا ہے سبر کر لینا اور اپنی بدعملی پہ ماتم کر کے توبہ کر کے نیک بننا باقی اللہ منتقی میں حقیقی ہے ایسا بدلہ لینے والا کہ جو اللہ فیرون کو نہیں چھوڑا ہے تو وہ آج کی فیرون کو کیا چھوڑے گا نمرود کو بادشاہ بنانا جانتا ہے اللہ لیکن جب پادشاہ کا غلط استعمال کرتا ہے اسے معمولی مچھر سے توبہ توبہ کے مار دیتا ہے اللہ فیرون کو مصر کا بادشاہ بنانا جانتا ہے اللہ لیکن چار سو سال کا غلط استعمال کرے اسے دھریاں میں توبہ کے توبہ توبہ کے مارنا جانتا ہے اللہ ابو جہل کو قریش کا سرطار بنانا جانتا ہے اللہ لیکن جب نبی کے قتل کا پلان بنائے اسے میدانِ بدر میں دو بچوں کے ہر کو توبہ 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 کے مارنا جانتا ہے اللہ یزید کو بادشاہ بنانا جانتا ہے اللہ لیکن جب طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے نبی کے نوازوں کا قدل کریں ان پر پانی بند کر دیں ان کے لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندوا دیں سلطنت کا خلط استعمال کہ بیراسی افراد پر بائیس ہسار کی فوج کھڑی کر دیں حکومت کا خلط استعمال کہ بیاس بیاسا بچوں کو شہید کر دیں اللہ نے محلقی جب پکڑا ہے وبداللہ ابن سیاج جو گورنر تھا مختار کے سباہیوں نے اسے میدار دریائے فراف کے کنارے کاٹ کر اس کی بیبشی کا کمہ شادک لیا ہے کہ ایک جو بائیس لاکھ بائیس ہسار فوج کا کمانڈر امری بن سعید اس کو خر سے مختار کی سپاہیوں نے نکالا اسے کاٹ کے اس کی لاش کے آگ کے حوالے کر دیا وہ شمر مردود جو حسین کے سنے پہ چڑھ کے گردن الگ کرنے کی کوشش کی تھی وہ شمر مردود تھا کا دہات کی طرف مختار کے سپاہیوں نے اس کو پکڑا اس کی کاٹ کے اس کی لاش کو کتوں کے حوالے کر دیا وہ خوری بن یزید جو حسین آزم کی لباس کو اتارا تھا ان کی گردن کو تن سے جدا کیا تھا ان کو مختار کے سپاہیوں نے برسری آن پکڑا اسے کاٹ کو اس کی لاش کو آگ کے حوالے کر دیا چھے ہسار کوفی اسطار سرغنہ یہ کمانڈر انچیف یہ کوفہ کا گورنر اور یسید دھردناک مرزبہ تلد دھرد کے مرا یعنی سارے یزیدی اپنے انجام کو پہنچے حالانکہ دنیا تارول اجازہ نہیں ہے لیکن اللہ نے ساویموں کو سزا دے کے بتایا یہ ادنا سی سزا ہے بڑی سزا تو وہاں ملے گی تو جو اللہ فیرون کو نہیں چھوڑا وہ آج کے فیرون کو بھی نہیں چھوڑے گا جو اللہ کر کے نمرود کو نہیں چھوڑا وہ آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا جو اللہ کر کے ابو چہل کو نہیں چھوڑا وہ آج کے ابو چہل کو بھی نہیں چھوڑے گا جو اللہ کر کے یزید کو نہیں چھوڑا وہ آج کے یزید کو بھی نہیں چھوڑے گا وہ یا سوچتا ہے کہ ہم جو چاہیں گے سو کر لیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا سو سال پہلے ان کے باپ داداوں نے بھی سخنہ دیکھا تھا میں اسلام مٹا دوں گا لیکن اس کا باپ دادا مٹھے اور اسلام تیس کروڑ سینوں میں نسکرا رہا ہے اور جو آج مٹانے کا سخنہ دیکھ رہا ہے مجھے یقین ہے تم صبر کرنا نیک بننا نبی کی غلامی کرنا تمام بدعملی سے دعویٰ کرنا پھر دیکھنا بیس پتیس سال کے بعد یہ کبھی وناش ہوگا یہ تباہی کے کگار پہ پہنچے گا اور یا تیس کروڑ سینوں میں آگ اسلام مزکر آ رہا ہے آنے والے بیس سال کے بعد پچاس کروڑ سینوں میں اسلام مزکر آئے گا اور پھر کوئی ظالم نہیں اللہ حکومت دینا جانتا ہے تو حکومت چھیل کے اسے تاپا تاپا کے مارا بھی جانتا ہے قرؑ یاہم مالک الملک دو دن ملک منتشا و تنسعو الملک منتشا و دعس منتشا سارے بادشاہوں کا بادشا جسے چاہتا ہے سرطنت دیتا ہے جسے چاہتا ہے چھیل لیتا ہے ہم کمزور ہیں ہم بیکس ہیں ہم بے بس ہیں لیکن جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ میرا خدا طاقتور ہے وہ خدا طاقتور ہے جب ہماری ساری طاقت کا راز اللہ پر بھروسہ ہی ہے تو جو بھروسہ کمزور ہو رہا ہے اس دھورسے کو دوبارہ مضبوط کیا جائے جو ہمارے امار کمزور ہو رہے ہیں اس کو تمہارا مضبوط کیا جائے اللہ رب العزت سے رشتہ مضبوط ہو سرکار دوٹھان اسلام کی سچی غلامی ہو پھر دیکھ لینا امریکہ سے لے کے انڈونیشیا تک وہ دن آئے گا کہ لوگ کہتے ہیں انگیزوں کا دور تھا سورج ڈوبتا نہیں تھا وہ دن آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلامی سلطنت کا چھنڈہ لے رہے گا یعنی کہیں ایسا ملک نہ بچے گا جا کہ اسلام داقل نہ ہو یہ صرف جذبات میں یا مبالغی میں نہیں بلکہ سچ بات ہے حضور نے فرمایا ہے روحی سبی پر کوئی کچھا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا قلب تاقی فرما ہی نورِ خدا کفر کی خرکت پر خندزن بھوکوں سے چراغ پجھایا رجائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اور آپ کو بھی اور دنیا کے سارے بسلمانوں کو اسلام سمجھنے پر عمل کی توفیق عطا فرما رضور سے بولے میں امین بات اللہ تعالی ہمارے کھڑوں سے فلمی تہذیب نکال کر اسلامی شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ایک لمحے کو قیمتی سمجھتے ہوئے عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما جو نمازیں چھوٹ گئی زندگی کی سچی توبہ کر کے اُن نمازوں کی قضاء عدا کرنے کی توفیق عطا فرما جس دن میری لاش نکلے گی اسی دن میری نماز قضاء ہو بھی یہ اہل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ایک والے میرے ساتھ ملکے استغفاد کیجئے بولی ہے استغفراللہ استغفراللہ زور سے بولے داری ہاں مرد اخوان داری رکھنے سے کیا ہوگا سب سے پہلے نماز داری رکھنا کتنا بلا فرض نہیں کتنا بلا فرض نماز پڑھنا ہے کوئی زندگی پر داری بھونڈا تارے یہ اتنا بلا گناہ نہیں ہے جتنا بلا گناہ نماز چھوڑنا ہے سمجھ رہے داری رکھنا اتنا بلا فرض نہیں جتنا بلا فرض نماز پڑھنا ہے داری منڈانا اتنا بلا گناہ نہیں جتنا بلا فرض جتنا بلا گناہ نماز چھوڑنا ہے اگر آج دس آدمی میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لے گے میں آپ کو گواہ بنا کر میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا اگر دس آدمی نماز پڑھنے کا وعدہ کر لیا تو میرا کلیہ ڈھنڈا ہو جائے گا سبحان اللہ میں نے جو محنتیں کی ہیں دو گھنٹے سے اور جو عجل سے کا سارا مقصد ہوا جو نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے اب تک وہ دس آدمی چاہیے وہ سامنے ہا کر کہ مجھ سے وہ ہوا وعدہ کرے ہاتھ ملائے اور گئے کہ آپ نے یہ تنا کچھ سننے کے بعد بھی سینم نہیں صدرہ آپ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں آسے پڑھیں گے ہاں نرہ لگاؤں دوسرے بھائی جواب دھو مارے کا اب بتائیے اللہ تبارکہ خلالے تکبر رسالہ برہن سا بابا بارہ برہن سا بابا بگے الا حضرہ بگے کریا تاوشتریا دریا پھ ٹھے پھڑھتے دریا پھڑھتے دریا جس کی داری اسلام میں سفید ہو گئی ہوا قابل احترام ہو جاتا ہے اب نماز یہ پڑھ لیں جو نمازیں زندگی پر میں قضا ہو گئی وہ سب کو ادا کرنے کی کوشش کریں آیا ہے کہ جو اہد کر لے کہ میں ساری قضا نماز ادا کروں گا اہد کرنے کے بعد مر جائے تو اللہ کے فضل سے امیدیں دناؤں کو مٹا دیں اللہ نہیں ہے تو وہ دیکھتا ہے اس لئے تب سے نماز بھی پڑھائیں اور ہر نماز سے پہلے دو تین نماز پرانی پڑھ لیں جو پہلی نماز میں نہیں پضا ہوگی میں اس قضا کر رہا ہوں شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ کو جہنم میں ڈھا دے وہ شیطان کی مخالفت کرنا ہے دماغ میں گندہ خیال آئے گا سوال جو کچھ لوگ چھرائے گا ابھی آپ کو یہ سب آدمی لوگ بولیں گے مزاق بڑھائیں دیکھیں گے کب تک چلتا ہے پس دن تک ہے اس کے بعد چھوڑ دیکھا سب کچھ سنتے رہی اور جب مرتے دم تک آپ نماز پڑھیں گے تو اب تک جو نماز چھوڑیا گناہ کبیرہ ہوا اب کے بعد کر نیک بن گئے سب کی گالی کے لوگ سنتے میں نماز پڑھتے رہے تو جنازے میں جتنی تعداد آج تک کسی زمیندار کی نہیں ہوئی ہے اتنے بڑی اتعداد آپ کو جنازے پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹھا دے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بادے پر مرتے بند کرنا خائم رہنے کی توفیق یہ ہمارے میراج بھائی ہو اب دوسرا نوجوان کو یہ مل جائے دس آزم چاہئے تھا دس نوجوان ہم دادے رکھنے پر تم قوم نہیں بولیں گے ابھی نماز نماز فرض آزم ہے سب سے بڑا فرض ہے اس لئے اس فرض آزم کو پورا کرو اس کے بعد دیرے دیرے خود اندر سے خیال بیدا ہو اگدارنا چاہئے چلو دوسرا نگت یہاں بیار ہو جائے دیکھ کل مر جاؤ گے ابھی کل کی بات ہے پرسوں کی بات ہے دو نوجوان ابھی کل کی بات ہے اشرفیہ ایک نوجوان جو دستار فضلت اس کی ہونے والی تھی وہ بائی سے آ رہا تھا دونوں ٹرک سے ٹکر مار دونوں بسپورٹ بیت کر گئے ایک وہاں مر گیا ایک اسے ٹرلہ مر گیا ابھی یہ بھی فاضل ہونے والا تھا مولانا بننے والا تھا نظر کیا کیا تمنا ہے دیماغ میں تھی کیا بھی کریں گے چلا گیا اس لئے کب کون مرے گا کہنا مشکل ہے واستہ پر رولانڈیلی آ رہا کہ فلان بائیک سے مر گیا کوئی پوچھنے والا نہیں واستہ پر ڈال رہا ہے ہے بھائی سب گروپ میں اس کو ڈالو جس کا ہے پہشانہ والا آ جائے گا یعنی اب مرا ہے پانی ملنے کے کوئی نہیں پوچھنے سب کوئی ویڈیو گر بنا گے گروپ میں ڈال رہا ہے پانی بھی نہیں دے رہا کون ہے نہیں ہے بعد میں گروپ میں ہمیں پہلے ویڈیو بنانا گروپ میں ڈال رہا ہے یعنی اخلاق مٹ چکا ہے اور صرف گروپ بازی کرنے میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں جا مر رہا ہے ترہ پرہ علاج کرواؤ پانی دو نہیں سب ویڈیو بنانے میں گروپ ماعز اللہ کہاں لوگوں کی اقل بھرستوں کی حضور نے کہا تھا چودہ سو سال پہلے آخر زمانے میں لوگوں کی اقلیں چھین لی جاؤں جب اقل چھینی جائے گی یہی سب سے لگا وہ الٹا پھلٹا سب کام کرے اب دوسرا مجموع مر جاؤں گے کل کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا آجاو کھڑے آوکے توبہ کرو اور اس کے بعد وعدہ کرو الحمدللہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ میں نے آئیے میٹرک میں پورے اسکول میں ٹاپ کیا انٹر میڈیٹ میں پورے کالی اونورسٹی میں میں نے ٹاپ کیا گریجویشن انگلیش میں آنرز کا ثری ایر سے بگری کورس اس میں پورے کالیج میں ٹاپ کیا اور پوسٹ گریجویشن میں میں نے پورے کالیج میں ٹاپ کیا یہ تھا پی اے آنرز کا انگریزی میں تو میری داری اور شیروانی کو دیکھ کر کے اور میری کوپی کو دیکھ کے وہ ہندو اینڈو گارڈ تھا وہ میرا چہرہ دیکھ رہا تھا دوسرے لوگوں کوپی بھی پتلی پتلی اور ہماری ایک موٹی کوپی وہ دیکھا شیروانی تک تک میری چہرہ دیکھتا کیا مطلب داری ٹاپی رکھنے سے آدمی کی عزت گھٹی نہیں ہے بلکہ اگر وہ اچھا کام کی عزت اور پڑھ جاتی ابھی پچھلے سال مولانا شاہید شریفہ سے فارد وہ آئیس انہوں نے پر کیا آئیس نکال گیا پوری ہندوستان آئیس تک چار سو پانسو لوگ ہر سال نکال گیا لیکن مولانا شاہید کا چرچہ پورے بھارت وہاں کیوں چہرے پہ داری تھی مدرسے کا پروٹیکٹ تھا آئیس نکال گیا آخر طرف سارے لوگ جان گئے سب ہونے دعائیں دیں سب کا سینہ چوبہ ہو گیا مدرسے کا پروٹیکٹ اسی طرح سے تم کماؤ آئیس بنو آئیس بنو بزنس کرو کھتیواری کرو کانپار کرو ہوتل منیجمنٹ سب کرو لیکن نماز منیجمنٹ کتا ٹیک نیتا ہے زہر پانے میں لگتا ہے دس منٹ اصر میں لگتا ہے پانچ منٹ مغرب میں لگتا ہے سات منٹ اشاوہ لگتا ہے پندرہ منٹ افضر میں لگتا ہے دس منٹ یہ دس منٹ سبحان اللہ جو فجر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے چہرے کا نور مٹھا دے گا جو زہر کی نماز چھوڑے گا اللہ روزی سے برکت ختم کر دے گا جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ بدن سے طاقت ختم کر دے گا اور اجکر ہر آدمی کمزور ہو رہا ہے جوانی میں ہجرا اور نامرد ہو رہا ہے موبائل وہ چلائے گا اور نامرد تو ہی ہے موبائل چلاتے چلاتے شادی سے پہلے ہی وہ نامرد ہو جائے گا اور شادی کے بعد بیوی اگر کسی چروائے سے موکالہ کرے تو خصور اسی نوجوان کا ہو جب یہ شادی کیا ہے بیوی کے لائق نہیں ہے تو کیا کریں گے چروائے سے زنا کریں گا اس لئے زناس کو بچانے کے لیے نوجوان کا طاقتور ہونا سکتے ہیں اور طاقتور بننے کے لیے ان تمام اٹھکا اور موبائل کی غلط عادت چھوڑنا پڑے گا صرف کول آئے کول جائے باقی وہ جو دن دن بھر ایسے ایسے گھواتے رہتے ہیں اوپر اوپر سے نیچے ایسے ایسے جل صاحب کے کچھ لوگ ایسے پیٹھا ہے اس ٹھیک پر ہی بہت سب کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے ایسا تک اللہ رسول کے بات ہو ایسے گھوناتا ہے ایسا ٹک کیا ایسا دیکھلا پھر ایسا ٹک کیا میرے سکتا ہے کیا شیطانی عادت میرا موبائل بھی پڑا ہوا ہے ایسا کی نماز پڑھنے مسجد میں دونوں موبائل میں نے وہاں چھوڑ دیو میں یہاں آئے ہر وقت لوچنگلوچنگلی کرتے رہے لگتا ہے اس کے بعد وہ جنہی نہیں سکتا موبائل کو بند کرنے کے عادت ہے راز میں سویچ آف کرتا مسجد میں جاؤ گھر میں چھوڑ دیو موبائل کیا رشتہ اب کول دس کاؤکا کیا ہے میرا بھی کول آگیا ہم جائیں گے سب دوری کول کریں گے سب دوری کول کریں گے ہمیشہ درسان پر سن نکلیا ہو موبائل کوئی لائے ہو بیڈیوکرافک کر رہا ہے بولتا ہے تاجو شیرہ کا موئی دیں اب پھر بولتا ہے یہ تچھریک فوٹو دیکھیں تاجو شیرہ کا موئی دیکھیں مفتی حاصل ہند کا موئید یہ فوٹو دیکھیں ہم لوگوں فوٹو دیکھیں دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے چونکہ فوٹو دیکھنے کے مطلب ہے چمہ چھٹی کرنا یہیں سے بدھ پرستے شروع ہوتی ہے فوٹو کے ساتھ چمہ چھٹی کر رہا ہے ہاتھ لے گا پھر ایسے کرے گا پھر ایسے کرے گا بس شتن ہوئی چاہتا ہی ہے اس لیے دل سے محبت ہو دل سے محبت ہو محبت فوٹو سے نہیں دل سے اس قدر تصویر یار دل میں بسا لے جب نظر چاہو جھکاؤ یہ سہا نہیں چاہی تو جب تمام خرافات سے بچے ہو موبائل نامردہ بنا دے موبائل کا خلطیستہ نامردہ بنا دے اٹھکا خیمی نامردہ بنا دے اور گندی تصویریں وہ تو ہجلہ بنا دے جو بھی گندی تصویریں دیکھنے کا آذیرہ وہ ہی لگت ہو جائے آج سے بہت پہلے میں نے پڑھا تھا سائنٹسٹ نے کہا تھا جب نظر پڑتی ہے کسی اجنبی مردوں پہ یا دوسروں کی دولتوں پہ اجنبی عورتوں پہ یا دوسروں کی دولتوں کاروں پہ اندر میں ایک حیجان نبا ہوتا ہے ایک وائٹ عسم کا پانی نکلتا ہے جس کا نکلنے کے بعد اند اند چھوڑ چھوڑ ہو جاتا ہے اسی کو مزی کہتے ہیں جو بار بار بھر 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 کے خوبصورت لڑکی کو دیکھے یا لڑکیوں کو دیکھے مزی کا خطرہ نکلتا ہے جب جب بدن ٹوڑتا ہے پھر کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے نکلتے نکلتے نا مرد ہو جاتا ہے سات نسل تک جو داری کے بال مندائے ہوئے یہ سیکس پاور سے داری کا بہت گہرا تعلق جو گنجہ پیدا ہوئی اس سر پر بال نہیں ہے اس کا نائنٹی پرسنٹ سیکس پاور کمدور ہے اس کا سر کے بال مندائے ہوئے ہیں سر کے بال داری کے بال کا سیکس پاور سے بڑا گہرا تعلق ہو رہی تھا اور جو داری منڈا تھے اس کے بارے میں آیا ہے کتاب میں جو داری منڈا آئے گا اس کا بیٹا منڈا آئے گا اس کا قوتہ منڈا آئے گا پھر اس کا بیٹا منڈا آئے گا یعنی ساتھ نسل تک جو داری منڈا تھا رہا آٹھویں نسل جو پیدا ہوگی وہ نامرہ کی پیدا ہوگی حدیث مایہ ہے اخر زمانے میں کتہ کتہ کی طرح جس طرح صحبت کرتا ہے اس طرح زنہ کاری عام ہو جائے اس ایک مرد کے پیچھے ستر ستر عورتیں دوڑیں گے کیوں؟ ہجڑا رہے گا کیوں مرد ہی نہیں ملے گا ایک مرد کہیں مل گیا تو عورتوں کو پتا چلے کہ وہ مرد ہے ستر عورتیں بھی لڑا لیں اس کے ساتھ جسی لئے اس میں اس داریوں ملنے کے بہت باہت رہے گا چونکہ ابھی سے ایک سو سال کے بعد تو سات نسل ہو جائے گی سات نسل کے بعد جب نامرد پیدا ہوں گے تو عورتیں کیا کریں گے؟ وہ زنا کرنے کے لئے مرد کو تراش کریں کوئی مرد ہی نہیں رہے گا اس نے سماج کو زنا سے روگنے کے لئے مردوں کا طاقت ورنہ ضروری اور یہ پوائنٹ حدیث میں کہا گیا سرکار فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب اللہ تعالی من المؤمن الرعیف حضور فرماتے ہیں طاقت ورمومن اللہ کو بنسبت کمزور مومن کے زیادہ پسند ہے طاقت رہے گی تو عبادت زیادہ کرے گا طاقت رہی تو خدمت خلق رہے گا خدمت خلق کی بات چھوڑ رہی ہماری اب اگلے سازی انشاءاللہ اگلے سازی بولاؤں گے پھر بولاؤں گے پھر انگوالا بولاؤں گے نا بولاؤں گے نا بولاؤں گے نا انشاءاللہ حضور فرماتے ہیں مقرد میں دول رہی صرف تین گھنڈہ اسے بھروائی کیا؟ شاید مہین 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 ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قبوت اللہ حضور فرمائے ایوال طور سے بولیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صور سے بولیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوان شمیم رضا فائزی